مجھے لگتا ہے کہ جو بھی وقتی ہے بولتا ہے کہ اس کو عرشہ، جلن، غصہ، بدلہ لینے کی بھاؤنا اس کے اندر نہیں آتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے law of attraction بھی بولا بھی law of karma بھی بولا مجھے لگتا ہے کہ ان سب کی attraction صحیح ہے اور کرما بھی صحیح ہے لیکن اس کا کوئی law نہیں ہے میری چند لائنیں ہیں بہت پہلے لکھی تھی کہ دیوار پہ جب سیلن دکھتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ کترہ کترہ کر پانی رس رہا تھا اندر یا اندر دیرے دیرے کہیں اکبر نے بھیرور سے کہا کہ کوئی ایک ایسی لائن بولو کہ جو خوش ہو وہ سنے تو دکھی ہو جائے اور جو دکھی ہو سنے تو خوش ہو جائے تو اس نے بولا یہ بھی نکل جائے یہ بھی گزر جائے تو ایسا ہوا تھا کہ لکشمی جی نے بولا کہ آپ میرے کو کوئی gift نہیں دیتے ہیں میں آپ کی سیوہ کرتی ہوں تو کشنہ جی نے بولا مانگی کیا مانگی تو لکشمی جی نے کہا کہ میں جس وقتی کو پریتھوی میں جو چاہوں جتنا دھن دھانے دینا چاہوں دے سکتے ہیں بولے ٹھیک ہے لیکن اس میں کنڈیشن ہے کہ میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا سب واپس لے سکتے ہیں اگر سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے بہت سائے لوگ گزے ہیں سب کچھ بھگوان نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تمہیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے کسے شادی ہونی ہے کسے نہیں ہونی ہے تو کچھ کرنا ہی کیوں ہے ملی جائے گا بھگوان گیتہ میں لکھا ہے کرم کیے جا فل کی اچھا نہ کر تب کام کرتا جا اور فل کی اچھا نہ کرو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار ایم رکھو جب تک آپ کو پتا نہیں ہے کہاں پہنچنا ہے پہنچو گی کیسے گریک میں جو سب سے بڑی ہے سولجر ہوتے ہیں سب سے سٹرونگیسٹ سولجر ہوتے ہیں ان کو سپارٹس کہا جاں پتا ہے نا جاپان کے جو سب سے خطرناک وارئیرز ہوتے ہیں ان کو سمورائی کہا جاں لیکن اگر آپ اچانک سے ابھی کیونکہ ہم ناگا وارئیرز کے بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کیا بولنے میں لیکن اگر آپ اچانک سے پوچھ لے گئے یہ اس کے سپارٹنز ہوتے ہیں ان کے سمورائیز ہوتے ہیں تو تمہارے کون سے تو آپ کو نہیں بتا رہے گا تو ہمارے جو بیسٹ وارئیرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ناگا تو شانتی ہے تو یدھ ہے تو نرسما ہے تو بدھ ہے تو نمن ہے تو پرہار ہے تو جیون ہے تو انتیم سنسکار ہے تو ڈھال ہے تو تیر کی نوک ہے تو پراماند ہے تو تینوں لوک ہے تو بھکشو ہے تو اسوروں کا بھکشک ہے تو بھکت ہے تو دھرم کا رکشک ہے تو پنیں ہے تو پاپ ہے تو وردان ہے تو شعب ہے تو شعب ہے تو شعب ہے تو مون ہے ان کو چننا ہے تو کون ہے ہلو گائز my name is اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں یہ آتھر ہیں پوائٹ ہیں سکرین رائٹر ہیں ساتھ کے ساتھ یہ ایک فول ٹائم ہاؤز ہزبنڈ ہے اور یہ ہے بہت ہی خاص اکشت جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر ہماری پوڈکاست پہ میں آپ کا دل سے بہت زیادہ فین ہوں میں نے اگر کسی کے پوڈکاست دوسروں کے سیکھنے کے لئے دیکھے ہیں تو شاید وہ آپ ہے اور میں مانتا ہوں کہ آج بہت amazing conversation ہونے والی ہے ہماری آپس میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ وہ ساری چیزیں شیئر کریں جو کی ایک normal human ایک normal انسان کی life میں transformation point of view سے مدد کر سکے تو شروعات آپ کی life سے کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں بہت کچھ لوگ ہوں گے جو شاید آپ کو بہت in depth نہیں جانتے ہوں گے آپ کی journey کو نہیں جانتے ہوں گے تو وہاں سے شروعات کرتے ہیں اس کو میں intentionally آپ کے سوال کا جواب short رکھوں گا کیونکہ اس وشہ میں میں کئی بار الگ الگ جگہ بول چکوں ہیں تو آپ کے listeners کو یہ نہیں لگے کیا یہ بار بار ایک ہی بار باتاتا رہتا ہے اس کو تھوڑا چھوٹا رکھتے ہیں ambikapur نام کے گاؤں سے میری شروعات ہوئی ہے بڑے پیارے لوگ ہیں وہاں کے کبھی موقع لگے تو جائیے مجھے لگتا ہے کہ سادگی سیکھنا ہو تو سب کو ایک بار ambikapur ہو آنا چاہیے ماتا کا شہر ہے وہاں مامائمائی کا مندر ہے اور زیادہ تر لوگوں کی مانتہ unlike most of the places جو کی دیو پہ ہوتی ہے ہماری ماننے آتا ہے دیویوں پہ زیادہ ہے جس کی بوجہ سے جو ہمارا پورا جو میری بناوٹ ہے میری دماغ کی بناوٹ ہے وہ مہلاوں کے پر پر پردی زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے جھکاؤ ہے انسانس not the law of attraction جھکاؤ سے مطلب ہے کہ ان کے سامنے جھک جانے میں ہم کو آدھرم حسوس ہوتا ہے خود کے لئے ambikapur میں پڑھائی چل رہی تھی چھٹی کلاس میں فیل ہو گئے تو وہ پہلا جیون کا پہلا فیلئر تھا جب سمجھ میں آئے کہ فائل کا اصل معنی ہوتا کیا ہے وہاں سے رائیپور پہنچے ہسٹل میں اور وہاں ایک مست سر ملے جو ہسٹری پڑھاتے تھے تو انہوں نے ہم سے پوچھا پورے کلاس سے پوچھا کہ give me the shortest difference between invention and discovery سب نے کوشش کی ہم تو چھٹی فیل ہو گئے پھر سے چھٹی پہ بیٹھے تھے تو ہم کو لگا رہی یہ تو اپنے کو آتا ہے تو دو تین میں نے باسکو ٹگامچ لے کے گرہام بل تک سب ناپ مارا باکیوں سے پوچھنے لگا تو میرے کل لگا یہ آدمی کنوینچ نہیں ہوا پھر ہاں تھوٹھا ہے تو دو تین بار بھولا I'm asking the shortest difference between invention and discovery دو تین بار کوشش کی پھر ہاں تھوٹھا ہے تو تب تک وہ ایریڈے ہو گئے میں ان کو امپریس کر رہا تھا وہ بیک فائر ہو گیا تو انہوں نے میں نے کہا ہے you stand up what is your name تو میں کھڑا ہے میں نے کہا ہے Akashat Gupta ہے سر تو میں نے کہا ہے you know what Akashat your father discovered your mother and invented you you just sit down تو اس دن ہم نے سمجھا کی invention and discovery کا difference کیا ہوتا ہے سکھ سے ٹن تک وہاں پڑھا ہے ٹن تک وہاں پڑھا ہے ٹن تک میں unity چکر میں مارپیٹ کر لی اور رائپور کے بہت اچھے سکول سے رسٹیگئے ہو پھر پہنچے اندار پیار ہوا اور وہ پروان چھڑا اور ٹویلت ختم کر کے اپنی پڑھائی لکھائی ختم کر کے ہم نے شادی کر لی شادی کر لی شادی کرنے بڑے کم عمر شادی کر ساڑھے ہی کس سال میں میری شادی ہو گئی ہم ہم I come from the background of hotel industry I'm the third generation of my family into hospitality اور hospital اور hospitality الگ الگ ہوتا ہے ہم hospital مطلب hospital hospitality مطلب پیار سے ساہف کرنہ اور خیال رکھنا تو وہاں سے پھر پانچ restaurant بنائے ایک پیار بیٹا ہوا سب اچھا چل رہا تھا پھر جیسا عموماً الگ الگ عمر میں سب لوگوں کے ساتھ اُتھل پُتھل ہوتی ہے لائف میں ہماری اُتھل پُتھل شروعی دوہزار چودہ میں اس کے پہلے بڑے کم انہوں نے ایک ہارٹ اٹیک جہل چکے تھے اور وہاں سے چیزیں اتنی خراب ہوئیں کی ڈپریشن میں گئے دوہزار چودہ مئی میں اتفاق سے مئی چل رہا ہے تین مئی دوہزار چودہ کو ڈپریشن کے لاسٹ ٹیج میں پہنچنے کے بعد جو سوسائیڈ کی کوشش ہوتی ہے وہ کیے کوشش بڑی شدت سے کی تھی لیکن بچ گئے پانچ دن اسپطال میں پڑے ہوئے تھے اس کے بعد نکلے تو پھر بڑے سارے کٹاک سنیں سامنے والی پارٹی سے بڑے سارے کیسز لگ گئے تھے تو وہ بات میرے ذہن سے جاتی نہیں اور میں بھول نہیں پاتا ہوں کہ میرے ماتہ پتہ اور میں بیٹھے تھے تھانے کے باہر کیونکہ ان کو بلایا تھا پوچھتا اچھلے اور سامنے سے کچھ لوگ آئے تھے ان کو معلوم تھا کہ میرے یہاں پہ وہ سلائن لگانے کے بعد ایسے پٹی نہیں لگا رہے تھے مطلب ایسا تھا کہ میں ہسپٹل سے یہاں آیا تھا کیونکہ آنا ضروری تھا اور یہاں سے مجھے واپس ہسپٹل جانا تھا کیونکہ اگلا سلائن چل رہا تھا تو وہ پلاسٹک کا لگا ہوا تھا اندر تک ماتہ پتہ کو یہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کسی بھی ماتہ پتہ کو اپنے بچے کی حالت تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس نے ایسی کوشش کی تھی تو وہاں پہ مجھے ٹانٹ ملا تھا جو شاید میری جیون کا سب سے برا ٹانٹ تھا اور سب سے موٹیویٹنگ بھی انہوں نے بولا کہ دیکھو کتنا بڑا فیلیر ہے آدمی کی سوسائیڈ کرنے کی کوشش کیا اس میں بھی فیل ہو گیا تو میں اور میرے ماتہ پتہ تینوں وہاں آسہائے ہو کے ہلپ لیسنس میں رونے لگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں تو بولے پر رونے کی کوئی بات نہیں ہے بولتے ہیں نا کہ try and try but don't cry ہم زیادہ آئیڈیا دیں گے کہ کیسے آپ اگلی کوشش کرو اور نہ بچو اور ہم چپ چاپ گھونٹ پی کے آگئے تھے پھر اندور چھوڑے کیسے چلی رہے تھے بہت سارے کرزے میں ڈوبے سب کچھ دے دینے کے بعد بھی ساڑھے تین کروڑ روپے کا کرزہ بچا تھا ابھی ہم لوگ باہر بات بھی کر رہے تھے کہ سارے تین کروڑ روپے کا کرزہ مطلب گئی گزری حالت میں سات لاکھ روپے پر مہنے کا صرف انٹریسٹ مول رکم آپ پہ وہی کھڑا ہے اسی لئے پرانے لوگ بول کے کہیں کہ بیٹا کبھی کسی سے کرزہ مطلب کیونکہ آپ بیمار ہیں آپ سوتے ہو وہ اس کا جو میٹر ہے وہ کبھی نہیں سوتا ہے تو آپ بیمار ہیں آپ کے گھر میں کچھ ہو گیا ہے آپ کا کام اچھا نہیں چل رہا ہے کوویڈ آ گیا ہے کچھ بھی ہو گیا دنیا میں اس کا میٹر نہیں رکھتا ہے انٹریسٹ کا میٹر نہیں رکھتا ہے تو ہمارے جیون میں بھی انٹریسٹ کا میٹر نہیں رکھ رہا تھا تو بڑھتے بڑھتے اور بہت بڑا اماؤنٹ ہو گیا کچھ سالوں میں اور پھر وہ جگہ چھوڑ کے پھر اندور سے نکل کے جبکہ کیسے چلی رہے تھے پھر ہم آئے ممبئی تو وہاں کے ایک دو قریبی دوستوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ میں ممبئی جا رہا ہوں رائٹر بننے اب آپ سوچیں کہ تیتیس سال کے عمر میں ہوتل ریسٹورانٹ چلانے والا شخص جدی اچانک سے بولے کہ میں جا رہا ہوں ممبئی رائٹر بننے جس کے پاس کوئی فارمل ڈگری رائٹنگ کی نہ ہو نہ وہ سکرین رائٹنگ کا کوئی کورس کیا ہو نہ وہ بک رائٹنگ نہ اس کے پاس لٹریچر کی کوئی ڈگری ہو نہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہو نہ وہ تو کوئی بھی مزاک اڑائے گا تو پھر ایک دو لوگوں کو بتایا تھا اس سمیں جب آپ ڈپریشن پہ ہوتے ہیں اور آپ کا سمیں بورا چلتا رہتا ہے تو دس میں سے سات لوگ آپ کو کٹ دیتے ہیں اور بچے تین کو آپ کٹ دیتے ہیں آپ کا من نہیں ہوتا ہے بات کھلیں پھر جو اکاد چھن کے نکل آتے ہیں اور ڈپریشن یا آپ کے جیون کا جو برا وقت ہوتا ہے وہ بہت اچھا بہت اچھا فیلٹریشن کا کام کرتا ہے اس سمیں آپ کو اس طریقے کی جو بچپن سے ہم لوگ کعوت سنتے ہیں کہ سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں اس طریقے کے سارے کوٹیشنز جو ہے نا وہ ساکشات ہو جاتے ہیں آپ کا اتنا بڑیا فیلٹر ہوتا ہے کون آپ کا ہے اور کون آپ کا نہیں ہے بالکل کلیرلی پتا چل جاتا ہے تو اکہ دکہ دوست بچے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ممبئی جارہ رائٹر ہونے تو کہیں میرے پیچھے سے ایک پارٹی ہوئی تھی جس میں ستائیس کپلز تھے اور وہ سب مجھے جانتے تھے کیونکہ ایک سمیں میں اس کے ٹی پارٹی کا میں بھی حصہ ہوتا تھا تو کسی نے ایک کونے سے پوچھا کہ ارے اپنے بیچ میں وہ اکشت گپتہ تھا مر خب گیا جیل میں ہے بھاگ گیا کہاں ہے کی کیسز بھی چل رہے تھے سوسائیٹ بھی اٹینڈ کیا تھا تو سوسائیٹ کے بعد پھر کچھ کر لیا کی کیسز کے چکر میں اندر ہو گیا کی سب چھوڑ چھڑ کے بھاگ گیا تو وہ ایک دوست جس کو پتا تھا اس نے بھلا نہیں نہیں وہ ممبئی میں ہے رائٹر بنے گیا تو تیسری طرف سے کوئی ڈرنگ کر کے باقی سب کو ہسانے ایک لئے کہا اس نے میں جانتا ہوں کس نے کہا اور مجھے معلوم اس کا نام پر نہ لیا جائے تو ٹھیک ہے اس نے کہا کہ تُو نے غلط سن لیا ہو اور رائٹر نہیں ویٹر بولا ہوگا دس سال اپنے جیون میں ریسٹوران چلایا ہے اب اس کی حیثیت اور قوت بچی نہیں ہے کچھ اس لئے وہ بمبئی بھک کے اور ممبئی میں جو بولتے ہیں نا کہ گمنامی کی زندگی بتا کے جوٹھن ساف کرنے اور مطلب جوٹھن اٹھانے اور ٹیبل ساف کرنے سے زیادہ اس جیون میں وہ کچھ کر نہیں پائے گا اور ستائیس کے ستائیس کا پلس ہاں سے تھے تو اس طریقے سے وہ بولتے ہیں نا بڑے رسوہ ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے تو بہت ہی بیجت ہو کر میں ان دور سے نکلا تھا اور ممبئی آیا اور پھر وہ ایک دوست جو تھا جس نے مجھے پوری بات بتایا اس نے بولا کہ اکی ایک بار کوشش کی دینا تم نے ہاں بھائی بولیا اگر اس بار بھی فیل ہو جاگا نا تو اس بار بہتر کوشش کرنا پر ان دور واپس مدھا میں بولا کیوں اس نے پوری بات بتایا اور اس نے بولا کیونکہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ وہ لڑکا اسی ستائیس کا پلس کے بیچ میں بولے کہ میں نے بولا تھا نا اس سے نہ ہو پائے گا یہ پھر بہت بڑے موٹیویشن کا کام کیا اور پھر ممبئی آکے رائٹنگ کا سفر شروع ہو اور اس پورے سفر میں ایک جو ڈوبتے کو تنکا کیا سارا بولتے ہیں مجھے جب میں ڈوب رہا تھا تو مجھے تنکا نہیں ملا مجھے پوری شپ ملی بچانے کے لیے اور وہ شپ ہے ماں باپ باپ اچھا شب دی ہے ماتا پتا میرا جو چھوٹا بھائی ہے اگرم لکشمن ہے اسل مائنے میں کیونکہ وہ اس کا کمرشل پائلٹ وہ تھا فلیپینز میں اپنا کام نام صرف چھوڑ کے وہ یہاں آیا وہ آج تک لوٹ نہیں پایا اپنے پسندیزہ کریئر میں اور مجھے اس بڑے سے شپ کے لیے ایک اینکر ملی جو میری اب پہلے میری دوست بنی میرا پورا خیال رکھی ممبئی میں میرا پورا خرچ اٹھائیں اب وہ پنوں پہ میری سمککش ہیں اور اسی لئے میں بہت گرف سے کہتا ہوں کہ ہائے میرے میں اس ارمیلا پترک شدگپتہ میں فل ٹائم ہاؤز ہزبن پارٹ ٹائم آفر آتھر سکرین رائٹر پویٹر لیچس کیونکہ وہ تین چار سال شروعات کے جب ہماری شادی ہو گئی تھی اس سمیں میں اور کچھ نہیں کر رہا تھا سوائے بیٹھ کے لکھنے کے اور جو بھی کام آپ گھر بیٹھ کے کرتے ہیں اس کو یہی منا جاتا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس سمیں مجھے کبھی انہوں نے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا یا ایک ہوتا ہے نا کہ میں کر رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو انہوں نے بلا آپ کو جو اچھا لگتا آپ کرو باقی سب میں سمجھ لوں تو وہ پانچ سٹیٹس میں بیچاری دورتی رہتی تھی ان کا جیون اور ان کا گھر ایک سوٹکیز بن گیا تھا یونکہ وہ ہمیشہ سوٹکیز میں ہوتی تھی تاکہ میں اتمنان سے رہ کے جو ہیلنگ کا جو ایک سمیں لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا من خراب ہوا اور کوئی بولے کہ آپ بچے نہیں ہیں کہ آپ کو چوکلیٹ آئس کریم دے دیا جائے اور آپ بھول جائے کہ آپ کیوں رو رو رہے تھے آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو جب چوٹ لگتی ہے وہ چوٹ شاریری کم ہوتی ہے اور مانسک اور آپ کے آتما پر چوٹ زیادہ لگتی ہے تو اس سے نکلنے اُبھرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور تو یہ پانچ سے لوگوں نے مل کے مجھ ڈوبتے کو تینکے کا سارا نہیں دیا پورا میرے لئے مجھے بہت سارے برے لوگ ملے ہیں لیکن ان کی تعداد مجھے ملے اچھے لوگوں کے پنیسپت بہت ہی کم ہے جس کی وجہ سے آج بھی کوئی کچھ گلت کر دیتا ہے میرے سب تو میرے کو اس بات کا وہ نہیں رہتا تکلیف زیادہ دن تک نہیں رہتی کیونکہ ان کی تعداد اتنی کم ہے مجھ سے پیار کرنے والے میرا کھیال رکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور بس پھر وہاں سے The Hidden Hindu کتاب جب ریلیز ہوئی مہین سنگھ دونی صاحب کی سمککش ہیں ساکشی دھونی ان کا ایک production house ہے دھونی انٹرٹینمنٹ انہوں نے اس کے رائٹس خریدے اس بات کا کافی بول بھالا ہوا پنگوین سات میں جوڑا اب ہم کچھ سات لاکھ copies پچھلے ایک سوہ سال میں بیچ چکے ہیں which is very big numbers for any book اب میری نئی بک ریلیز ہوئی ہے اس کا نام درناغا واریوس ہے اس کے پرموشن میں آپ اور ہم یہاں بیٹھے پر اس کے علاو بھی بہت ساری بات کریں اس سے کہنا sorry میرا جواب تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن میں ایک تالیس سال کا ہوں ایک تالیس سال کے جیون کو اس سے شورٹ میں نہیں نپٹا پاتا تو ایسا ہے یہ جو آپ کا نظریہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا I'm sure with the time evolve ہو آگا کیونکہ جب ایک انسان جب اتنا نیچ ایک اچھی لیول پر ہونے کے باو ایک ہوتا ہے پھر وہ لائف کا سب سے نیچے کا جو تل جب بلکل rock bottom rock bottom جو چھوٹا ہے اور اس کے بات واپس سے وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ جیسا بنتا ہے شاید کیونکہ آپ بہت لوگوں کے لئے انسپائرنگ ہے آپ کی کتاب اتنا اچھا کر رہی ہے بولیوڈ میں آپ بہت ساری پکچرز کے لئے بھی کام کر رہے ہیں بہت لوگوں کے لئے لکھ رہے ہیں تو یہاں سے میں واپس سے اسی پروسس پہ جا رہا ہوں ابھی کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں سر law of attraction کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاڈکاس پہ law of attraction manifestation ہماری سوچ تو میں پہلے سوچ پہ ہی واپس آ رہا ہوں کیا ہو گیا جب آپ لائف میں اس فیز بہتے ہیں کیونکہ لائف میں نورملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب اس طرح کا سیچویشن فیز کرتے ہیں کبھی بھی لوگ اٹھنے ہی پاتے ہیں بہت کم لوگ اٹھتے ہیں میرے کو لگتا ہے پانچ یا دس پرسن لوگ اٹھتے ہیں جو اٹھ پاتے ہوگے آپ پرسنٹیج میں پھر بھی زیادہ ہی بول رہا ہے زیادہ بول رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے اٹھایا رکھا ایک تو موٹیویشن میرے کو سوچ میں آیا ہے ایک نگیٹیو موٹیویشن کی کسی نے آپ کو ایسا بولا میرا فیوریٹ کوٹیشن آمی جی آج اور یہ دوہزار چودہ سے وہی ہے اور بچے پورے جیون وہی رہے گا اور وہ کوٹیشن کوٹیشن ہے the greatest revenge is massive success جب سچن تندرگر صاحب کھیلتے تھے تو ان کے کچھ آخری سال جو رہے ہیں ان کے کرکٹ کریئر کے آئی پیل کے بات نہیں کرو تب بیچ میں بار بار ایسا ہوتا تھا کہ چار پاریاں پانچ پاریاں اگلا نہیں کھیل پا رہا ہے ٹھیک سے اور طورت ہر جگہ پیپر سے میڈیا سے نیوز سے کہ اب ان کو سنیاس لینا چاہیے اب ان میں کرکٹ نہیں بچا ہے اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی اور پھر وہ آدمی اترتا تھا اب اس کو کتنا پریشر ہوتا ہوئا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے پورا دیش اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے پھر وہ آدمی اور آپ کب بھی نہیں سنیں گے مسٹر سچن تندرگر یہ بول رہے ہیں وہ کہیں پہ کہ غلط بول رہے ہیں سب یا میں یہ میں وہ کچھ نہیں پھر وہ آدمی ایک دن اترتا تھا اور سو ڈیڑھ سو رہن مار کے اتنی اتنی شانتی سے واپس چلا جاتا تھا اور پھر سب چھوپ ہوتے تھے پھر یہ اس کے ساتھ پھر ہوتا تھا اور ایسی کرتے کرتے وہ آدمی ایک دن دنیا کا پہلا آدمی ہونا جو ون ڈے میں دو سو رہن مار دیا اپنے کریئر کے ڈھلان پہ انہوں نے دو سو رہن مارا تھا آپ آمیتاب بچن صاحب کو کبھی بھی جب ان کی کوئی بھی برائی ہوتی ہے تو ان کو بولتے ہوئے نہیں سریں گے اس کے بارے میں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن جواب وہ بھی دیتے ہیں اپنے کام سے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی فکتی ہے بولتا ہے کہ اس کو عرشہ جلن غصہ بدلہ لینے کی بھاونا اس کے اندر نہیں آتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی پہ غصہ آئے کوئی آپ کا نقصان کرے اور آپ کو اس کو اس کا موہ توڑ دینے کا من نہ کرے لیکن پھر وہی پہ آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ اس کو تھپڑ مار دیں گے اس کو چار گالیاں دے دیں گے تو آپ تو ایک بار کریں گے اور ختم ہو جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھا دیں گے کہ اس بات سے اس کو جیون بر کا دکھ جائے گی اور اس سے بگاڑ نہیں کرنی چیئے یہ کام آتا اری یار اس کے بارے میں ہم نے ججمنٹ گلد کر لیا یہ ویٹر نہیں صحیح میں رائٹر بنے گیا تھا اگر آپ ہار جاتے تو وہ ایک لڑکا جو آپ کا دوست تھا اس کمرے میں وہ بھی ہار جاتا اور اگر آپ ہار جاتے تو وہ ایک بندہ جس نے آپ پہ یہ کٹاکش مارا تھا آپ کے پیٹ پیچھے وہ بچے پورے جیون بولتا کہ دیکھا میں صحیح میں صحیح تھا تو پھر جب آپ پہ جو چار لوگ بچے ہوتے بھروسہ کرنے آلے ان کا بھروسہ آپ پہ سے نہ ٹوٹے وہ ذمہ داری ان کی نہیں آپ کی ہو جاتی کہ چلو آپ تو ایک بار گرے آپ دس بار اور گر جاؤ لیکن ان لوگوں کا جن کو ان کے آس پاس آلے جیسے میری جو سمککشن ان کا پورا پریار بول رہا تھا کہ کیا دماغ خراب ہو گیا ایک بندہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے جو کرزے میں ڈوگا ہوا ہے جو سوسائیڈل ہے جس کا ایک بیٹا ہے جس پہ کیسے چل رہے ہیں یا ابھی ختم ہوئے ہیں اور جو 33 سال کے عمر میں یہ بول رہا ہے کہ میں سٹرگل کروں گا بومبے جاگے رائٹر بنوں گا اور رائٹر بنوں گا کس بیسی اس پہ بول رہا ہے بس اس کا من ہو گیا ہے تو ایک چیز تو ڈھنکی بتا دو کہ جس کے ولبوتے ہم بولیں اب آپ سوچیں کہ آپ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ پورے لوگ اس کو پورے جیون یہ بات بولیں گے کہ ہم نے تو بولا تھا گلتی کر رہی ہو تو آپ جب اپنے اوپر give up کر دیتے ہیں کہ میرے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد جب آپ کو ایسی چار چھے مل جائے کہ ارے میں ہوں میرے کو معلوم ہے میرا کھوٹا سکھا چلے گا تو کھوٹا سکھا بینہ پاؤں کے جا کہ اپنے آپ کو رگڑ کے چمکا دیتا ہے خود کے لینے ان کے لینے تو اتنا بھروسہ ماتا پتا چھوٹا بھائی چھوٹے بھائی کا کریئر دھاؤں پہ لگا ہوا ہے ایک لڑکی اپنا سب کچھ آپ کو دینے کو تیار ہو گئی دے دی ہے تیرہ سال نوکری کرنے کے بعد جو اس کی جمع پونجی تھی وہ پورا چار سال میں میرے اوپر خرچ کر چکی تھی چھپن لاکھ سے اوپر without a commitment کی I love you اور I love you تو نہیں ہوا دا اس نے نا انٹریسٹ جو آدمی ساڑھے تین کروڑ روپے کے کرز میں دبا ہو اور جس کو معلوم ہو کہ ایک ایک پھوٹا روپیہ کوئی کسی کو مفت میں نہیں دیتا ہے اس کو کوئی چھپن لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دے اور بولے نہیں ہوگا تو مت دینا آپ کیسے اس کو فیل کر دیں گے بالکل تو یہ سب لوگ تھے جن کے قارن میرے کو لگا کہ نہیں بھائی مطلب آپ ریفری بن کے کھڑے ہیں اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پکش جیتے گا کہ وہ پکش جیتے گا اور نرن ہے آپ کے ہاتھ میں تو آپ کیسے اس پکش کو جیتا دیں گے بالکل آپ کو تو ہی نہیں کو جیتا نہ پڑے ایمشور جو آپ نے بات بولی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ہمت ہمت والی بات ہوگی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کس کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہیں جو وہ آوازیں جو جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا یا جو کچھ گنتی کے لوگ جو ہمارے ساتھ میں کھڑے ہیں جن پر چل جو بھی ہوگا تیرے ساتھ کھڑے ہیں بس ہیں تیرے ساتھ ہیں بینہ انکنڈیشنل تو یہ آپ کے دوسرے سوال کا actually bottom line آپ نے جو بولا وہی ہے کہ ان لوگوں کی آوازیں کان ہے تو پہنچے گی ہر طریقے کی آواز پر ان لوگوں کی آوازیں ان لوگوں کا تھوٹ آپ اپنے ان لوگوں کے تھوٹ کے اوپر حاوی مات ہونے دو جو آپ پہ ابھی بھی بھروسہ کر رہے ہیں you are failing all of them who are still trusting تو اس کا کھیالکنا بہت سری میں یہاں ایک چیز کے بارے میں آتا ہوں جب بھی واپر سے وہی بات کر رہے ہیں جو چیلنجنگ وقت تھا جیسے میں بات کرتا ہوں کہ جب بھی ہم بورے وقت میں ہوتے ہیں بہت سائے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اس سے کیسے باہر نکلیں سے بات کی جاتی ہے ہماری سوچ کے بارے میں کہ ایک صحیح سوچ ہونا بہت ضروری ہے اور آگے کی طرف آپ کا سوچنا کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں وہی تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی اس وقت سوچ یہ تھی کہ میں نکل ہی جاؤں گا I don't care I know کہ میں پار کر جاؤں گا نہیں میری سوچ ایسی نہیں تھی میں ایسا نہیں سوچ پاتا تھا کیونکہ میں جس کریئر میں اپنا ہاتھ آزمانے جا رہا تھا اگر میں یہ سوچتا کہ میں ممبئی میں جا کے ایک ریسٹرانٹ بناوں گا یا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کسی دوست سے ریسٹرانٹ بنوا کے اس کا ورکنگ پارٹنر ہو جاؤں گا تو شاید میں سوچ لیتا کہ یہ تو میں کری لوں گا یہ تو میرے ڈی ای نے میں ہے تیسری پیڑیوں میں پر جو میں کرنے جا رہا تھا اس میں اور آپ ممبئی میں آپ جب آتے ہیں تو آپ ایسے بھی ممبئی کا یہ جو فلم انڈسٹری ہے یا کوئی بھی آرٹ والی انڈسٹری جو ہے it is full of uncertainties آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کی کیا ہوگا تو نہیں میں مجھے نہیں پتا تھا پر یہ پتا تھا کہ اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دے گیا ہے جو بھی ہو اپنا کام اپنے پورا کرنا پڑے گا تو کہانیاں من میں آتی گئی ہیں وہ بولتے ہیں نا بڑے بچپن میں مورال سائنس میں پڑتے تھے کہ گارڈ ہیلپ دوز ہیلپ دیمسلز ہے نا تو آپ کو پہلے اپنے لئے کرنا پڑے گا تو بھگوان کو لگتا ہے کہ کوشش کر رہا ہے بہنت کر رہا ہے چلو اس کو تھوڑا سا دھکا دیتے تھوڑا سا پوش کر دیتے تھوڑا اس کا سفر آسان کر دیتے آپ کچھ کریں گے نہیں تو پھر بھگوان جی بھی کیا ہی کریں گے تو آپ کا کرمی یک کے بارے میں کیا کہنا ہے law of karma کرمی یک مجھے لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے law of attraction بھی بولا law of karma بھی بولا مجھے لگتا ہے کہ ان سب کی attraction صحیح ہے اور karma بھی صحیح ہے لیکن اس کا کوئی law نہیں ہے مطلب اس کا کوئی set format نہیں ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا کیونکہ اگر law تو یہ ہوتا یہ لکیر ہے آپ کو اس پہ چلنا ہے تو آپ یہاں پہنچیں گے مجھے رکھتا ہے اس کا کوئی rule کوئی law نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سب کی پرولیش الگ ہے سب کے شہر الگ ہیں سب کی دکت پریشانیاں الگ ہیں سب کے experiences الگ ہیں اور سب سب کا present scenario situation الگ ہے تو ہم لوگ پانی نہیں ہے کی سب لوگ ایک ہی گلاس میں سیم شیپ میں ہم لوگ ہرڈ ماس کے لوگ ہیں جس میں نہیں پھاس سکتا اس میں نہیں پھاس سکتا مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی کئی لوگ بات پوچھتے ہیں کیا کریں اور ہم ڈپریشن میں ہیں اور آپ نکلے ہو مجھے لگتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں اور یہ میری سمجھ ہے میری مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن جو چیز ہے وہ کف کے سامان ہوتی ہے اور جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تو ہمارے مہاباپ اور پھر ڈاکٹر سب سے پہلے بولتے ہیں کہ جب کف آئی تو اس کو گٹکو مت کیوں مت گٹکو کیونکہ اگر بار بار اندر جاتا رہے گا تو بلگن ہو جائے گا وہ جم جائے گا اور اس کے اور زیادہ بڑی پریشانی ہو جائیں گے تو کف مطلب یہ شبد اچھا نہیں لگتا کان کو لیکن ڈپریشن بھی تو اچھا نہیں لگتا نا کان تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن میں تو جتنے زیادہ لوگوں سے بات کرنا چاہیے تھوکنا چاہیے اگلنا چاہیے نگلنا چاہیے آپ جیسے جیسے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ اردگرد والے جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں مہیلہ ہیں آپ جس بات سے دکھت ہے وہ بات ایک بار کسی ایک کو بول کے اندر سے ختم نہیں ہوتی ہے لیکن سننے والے کو لگتا ہے پانچ بار تو سن چکے ہر تھوڑے دن میں ہر اگلے دن یہ آتا ہے آتی اور اسی بات پہ رونے لگ جاتا کتی بار سن ہے ایسا نہیں ہوتا تو اگر آپ بیسن چوک ہو گیا ہے تو دوسرا بیسن ڈھونڈ دیئے کان ڈھونڈ دیئے اپ اپنی بات رکھئے تو میرا ایسا ماننا یا تو خود کے لئے بیسن ڈھونڈ لیا کسی کے لئے بیسن بن جائے میری سمکر اکش نے میری ایک بات پہ پچاس پچاس بار سنی ہیں اور ان میں سے کچھ بات ہیں جو میرے کو ابھی بھی رولا دیتی ہیں جیسے میں نو دس سال ہو گیا دس سال سے میں اپنے بیٹے سے نہیں ملا یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ میں ابھی تک جی رہا ہوں یہ تکلیف تک ختم نہیں ہوگی جب تک میں اپنے بیٹے سے مل نہ لوں تو اب وہ تکلیف ہے تو وہ ختم کیسے ہوگی وہ اس کا کوئی سمادھان دے دیں وہ صرف ایک چیز چادار سے بس سن لو میرا دل ہلکا ہو جائے اور پس ہوتا ہے وہ آپ نکالتے ہیں پھر وہ پھر بھار جاتا ہے پھر نکالتے ہیں پھر بھار جاتا تکلیف اور ڈپریشن وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ ایک بار پورا نکل تانی ہے تو ایک آت دن آپ کو ہلکا لگتا ہے کیونکہ آپ نے بولا ہے پھر ایک آت دن بعد وہ پھر بھر نکالتے ہیں تو جب بھرتا تو آپ گلہ رونتا ہے جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے آواز نہیں نکالتے ہیں یہ دکھتا ہے یہ تب دکھتا ہے جب آپ بولنے سے سنکوچ کرتے ہیں جب آپ بولنے سے کتراتے ہیں you don't want to speak that is when dispense وہ مت ہونے دیجئے بولیے میری چند لائنیں ہیں بہت پہلے لکھی تھی دیوار پہ جب سیلن دکھتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ کترہ کترہ پانی رس رہا تھا دیوار پہ جب اندر گھر کے اندر جب سیلن دکھتی نا تب تک دیوار کو جتنا ڈیمیج ہونا ہو چکا ہوتا دیوار کا لائس ٹیج آف کینسر ہوتا ہے کچھ سال پہلے اس دیوار میں پہلے پانی باہر سے پڑھ رہا تھا پھر اینٹ اور سیمنٹ کے بیچ سے اچھا پھر بارش ختم ہو گئی تو پھر گرمی پڑی تو پھر سوپ بھی گیا پھر اگلے سال اتنا بنا لیا اگلے سال اور بنایا اب جا کے دیوار کے اندر سیپیج دکھ رہا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی رنگ چڑھا لیجی سیپیج دکھتی ہے تو دیوار پہ جب سیلن دکھتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ کترہ 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 پانی رس رہا تھا اندر یا اندر دیرے دیرے کہیں مجھے شک ہے کہ ایسا صرف دیواروں کے ساتھ ہوتا ہے میں نے دیکھی ہیں وہ شکلیں جو کترہ کر رہ جاتی ہیں آنکھوں سے رسطی نہیں اندر یا اندر توٹتی ہیں دیواروں کی طرح ہی گھٹتے گھٹتے ایک روز وہ بھی ڈہ جائے گی تو تھینکفولی آپ دیوار نہیں ہیں وہ فلموں میں اچھ لگتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ایش ن پینٹس کے ایڈ میں اچھ لگتا ہے کہ دیواریں بھی بولتی ہیں نہ دیواروں کے کان ہوتے نہ دیوار بولتی ہیں آپ انسان ہیں آپ کے کان بھی ہوتے ہیں اور آپ بولتے بھی اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو بولیئے اور اگر آپ ڈپریشن میں نہیں ہیں تو اپنے آس پاس والوں کو سنیئے میرا سب سے پہلے یہی ماننا ہے کہ یہ ایک بہت ضروری ٹول ہے اپنے آپ کو ڈپریشن کے دلدل سے نکالیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کرنے کے لئے بھی دیکھئے آپ کے پاس آپ کا مو تو ہے لیکن آپ کو دوسرے کا کان چاہیے نا آپ آئینے کے سامنے بول آپ کے صحیح سیٹ آف پیپل آپ کو ایک اچھا دوست ہونا چاہیے میرے پاس ایک اچھا دوست ہے آپ کا جیون ساتھی اچھا ہونا چاہیے تھانکفولی میری اب جو جیون ساتھی ہیں وہ میری امید سے بہت اوپر ہیں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے بچوں کی تکلیف وہ کیا چاہ رہے ہیں تھانکفولی میرے مات پیتا سمجھتے زیادہ تر جگہ پہ جس عمر میں میں اور میرے بھائی ہیں دو بھائیوں کا جیون ایک دم الگ الگ ہو گیا ایک دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا کی 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 چل رہا ہے آج دن میں آج شاہ آج کی بات ہے میرا چھوٹا بھائی ابھی فون کیا تھوڑی دیر پہلے بھائی دلی لینڈ کیا رات کو میرا شو ہے اور یہاں میرا شو ہے اور آپ اپنا کام ختم کیجئے وہاں پہنچیے تو میں تو خوش قسمت تھا اسی لئے میں نے بولا میرے پاس مجھے بہت زیادہ برے اور واہیات لوگ ملے لیکن ان کی تعداد اچھے لوگوں کے سامنے بہت کم ہے تو ان لوگوں نے بچا لیا تو اس کا شریعہ جہاں میں آج بیٹھا ہوں اور میں جتنا بطی آ رہا ہوں جتنی بکیتی کر رہا ہوں اس کا شریعہ میرے پاس میرا نہیں ہونا چاہی اور جو بھی دنیا میں کوئی بھی بولے کی nobody for their own success can take the crick آپ میں تو ممبئی میں رہتا ہوں ہر سال دیکھتا ہوں پر آپ لوگوں نے بھی کسی فلم میں کسی ڈاکی منٹر کہیں دیکھا ہوگا مٹکی پھوڑ ہوتا ہے جن انہوں کے کندے پر کھڑا رہتا ہے وہ ایک آدمی وہاں تک پہنچا اس لئے کیونکہ کئی لوگ سنگٹھت ہوئے پہلے ایک نیچے سرکل بنتا ہے پندرہ بیس لوگوں کا اس کے اوپر بنتا ہے آٹھ دس لوگ کا اس کے اوپر بنتا ہے پانچ لوگ پھر تین پھر دو اور تب جا کے آپ کو وہ ایک بندہ دیکھتا ہے ناریل پکڑ کے مٹکی پڑتا ہو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا نا اتنے لوگ تو یہ لوگ کے بینہ تو کوئی بھی بولے کہ ہم لوگ مینا بزار جاتے تھے بچپن میں میلا ہم لوگ کی ایوری انڈیان ایوری 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 موٹے طور پہ اور وہ سب ساڑھے پانچ چھ ساڑھے پانچ چھ فٹ کے لوگ اس بھیڑ میں آپ کو دھائی فٹ تین فٹ کا بچہ پورا دکھے گا کیونکہ وہ کسی کے کندے پہ بیٹھا ہو وہ آپ کو دکھے گا جب کی ایوری جنگ سے کم کا ہے اس کو کوئی چانس ہی دلدل بار دو بار دلدل نکل گیا مجھ سے دلدل میں اگر آپ گر گئے ہیں بھکوان نہ کرے تو بھولا جاتا ہے کہ دلدل میں گرنے کے بعد اپنا باڈی کو موو مت کرو آپ جتنا باڈی موو کرو گے آپ اندر سنکھ ہو گئے تو کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ جتنا ڈوب گئے ڈوب گئے وہ پہ رکھے رہو اور انتظار کرو کہ کوئی آتا جاتا شخص دیکھے اور مدد کر دے تو جب وہاں پہ بینا موو کیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی کوشش بھی ضروری نہیں کبھی کبھی آپ اگر نیچے گر رہے تو آپ کہیں بیچ میں ٹھہر گئے نا اگر if you can just be there اب اس کے نیچے نہ گر تو وہ اپنے آپ میں اچیویمنٹ ہوتا کہ میں یہاں ٹھہر گیا اور ساتھ میں جب آپ انتظار کر رہے نا آپ کو نہیں پتا آپ انتظار کتنا لمبا ہو کہ کوئی آئے گا میرے کو دیکھے گا مدد کرو نکالو میرے کو نکالے گا وہ ڈپریشن کے مہینے میں پیشن کی بات کر رہا ہوں آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ پیاس لگ رہی ہے آپ ہلنا چاہ رہے ہو آپ آدھا شریعت ڈوبا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا کہ مدد ملے گی لیکن آپ انتظار کرو تو آپ اچھے وقت انتظار بڑی اچھی سی تو اس نے بولا یہ بھی نکل جائے یہ بھی گزر جائے ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہی کہ اگر برا وقت ہے تو یہ بھی گزر جائے اور اس کے بلبوتے اپنے چار صحیح لوگ شیر کا بچہ ہی کی اچھا آپ مسٹر بچن سی لے کے مسٹر موڈی سی لے کے شارک سی سے لے کے کسی کا بھی نام لے لی جائے ان کو پبلک میں ان کے کتنے بھی فالوور ہر کسی کے دو ایک دوست اور چار چھے ہمائیتی ہی ہوتے کیونکہ ہر کسی کو صرف اتنے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے میں ہو جاتا آپ کے پاس وہ پانچ سات صحیح لوگ ہیں آپ دنیا جیت لیں بس اتنے ہی چھے نہیں کر جائے سوری میری جواب لمبے ہو جا رہے میں کٹ کرتا ہم نہیں کٹ کرنے کیونکہ میں تو کھو جا رہا ہوں آپ کے جوابوں میں کیونکہ یہ سمجھنا شاید بہت زیادہ ضروری اور آج کے وقت میں یہ بہت کومن پرابلم ہے چاہے آپ ڈپریشن کی باگ کریں چاہے نیگٹیویٹی کی باگ کریں لوگ اس دلدل میں فسے ہیں اور بہت ہاتھ پر مار رہے اور آپ کی بہت خوبصورت بات مجھے لگی کہ کئی بار رکنا ضروری ہوتا ہے جب آپ کوشش کرنا بند کر دوگی اور لیتے ہیں پر جس بھی سٹیج میں بہت اچھا بھی کر رہے تو کبھی کبھی روک سبر کر سوچ سب ٹھیک ہے چھلی آگے بڑھتے جہاں میں ایک بات کروں گا میں امشور آپ نے جب اپنی پوری جنی واپس سے وہیں پھٹھا رہے جب جنی میں آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ بدلاؤ کی ضرورت ہوتی چاہے وہ سوچ میں ہو چاہے آپ کے کرم میں ہو کسی بھی چیز میں بدلاؤ کی ضرورت ہو لیکن لوگ بدلاؤ سے ڈرتے ہیں یہ کتنا امپورٹن آپ کو کیا لگتا ہے بدلاؤ کتنا رول پلے کرتا میں شہر میں خوش نہیں ہو تو میں کو شہر سے بدلاؤ کی ضرورت ہے میں اپنے کام سے خوش نہیں ہو تو میں کو کام اور اگر میں کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہو تو خود میں بدلاؤ کی تو لوگ بدلاؤ سے اس لئے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں آپ وہاں پہ جانے میں ڈرتے ہیں جہاں اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرے میں جانے میں آپ اس لئے ڈرتے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کی اس طرف کیا بدلاؤ لوگوں کو ایسے ہی دیکھتا ہے کہ ابھی جو ہے جیسا بھی ہے اس سے بھی برا ہو گئے تو یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو درش آتا ہے کہ آپ سوچ کے چل رہے ہیں کہ اس طرف شاید اس سے بھی خراب ہی ہو گا لیکن میں ایسے سوچتا ہوں کہ اگر اس سے خراب ہو تو ابھی بھی اچھا نہیں ہے اس لئے رہتے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ ہوتا ہوگا لوگوں کا جیون اس سے بھی اچھا میرے کو اس سے اچھا نہیں چاہی میں آج جاؤ اس لئے نہیں کہ میرے کو بدلاؤ سے کوئی پرہیز ہے لیکن میرے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ہر مہینے میں سائٹس فائیڈ ہوں اور سائٹس فیکشن کا بھی اپنا اپنا definition ہو سکتا ہے سب کا تو کہیں تو میں نے سوچا ہوگا کہ میں سب سے خراب وقت میں تھا تو میں سوچا ہوگا کہ اتنا کچھ ہو جائینا تو ہمیں گھنگا لیں ہم اپن نے جو سوچا تھا اس سے ہمیں آگے ہیں آج تو پھر آپ کس چیز کی طلب ہے آپ کہ جا رہے ہو مجھ نہیں ملو آپ ڈرنک لیتے ہیں نہیں جو لوگ ڈرنک میں ہوتل انڈسٹری میں بہت سمی رہا ہوں میں نے بہت دیکھا ہے ایک لمبے وقت تک میں بھی ڈرنک لیتا رہا ہوں جب آپ ڈرنک لیتے تو بہت مز آگئے تو آپ دوسرا پک بناتے ہیں دوسری بیئر کی بارل ٹھوٹ جو بھی آپ ڈرنک لیتے ہیں آپ کو مز آگئے اب آپ اس سٹیج پہ ہیں جہاں آپ مطلب سائٹسفائیڈ فیل کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں آپ ہس رہے ہیں آپ سب چیز کلیرلی پڑھ پا رہے ہیں لیکن آپ ہلکا 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 آم طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اور پیک بنا لگ پی لگ اور اچھا لگ پھر جو اچھا لگ چیز جو اندر گئے ہوتی وہ سب باہر آجاتی باہر کیا بار تھا ٹھیک ہے تو وہ سرور ہر چیز کا ایک limit بولتے نا اتی سرودہ ورجیت اتی سرودہ ورجیت صرف کھانے اور پینے کے لئے نہیں ہے ہر چیز کے لئے آج کی ریٹ میں کہیں آپ پہنچ کے آپ کو لگ رہا ہے لائی بڑی مست ہے تو یہاں پر ٹھہرو اور اس کے بعد تو تیسرا پیک پینا بھی ضرور ہے آپ کا من ہے تو میں یہ نہیں بول رہا مط پیو پر صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دو پیک گھٹا گھٹ مار دیا اب آپ ایک level پہ ہیں دماغ میں آپ سرور کا level ہے جہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب یہ تھوڑا سا dip down ہو تو آپ ایک سپ اور لی ہے پھر dip down ہو تو آپ ایک سپ اور لی ہے تاکہ آپ اس level کو پہ ٹھہر سکیں کیونکہ آپ کو یہاں اچھا لگا ہے لائف میں مجھے لگتا ہے کہ آج ان کو لگ رہا ہے کہ دس چیز چاہی تھی آٹھ پانچ ریسٹورانٹ تھے گھر کا سٹاف تیرا لوگ تھا نوکھر چاکر سٹاف گاڑی گھوڑا ماں سممان سوشل سٹیٹس کام دھندہ پیسا کوری سب تھا پیٹی نہیں بارا اور چیز سب کھر آب تو you need to know and you need to set in your head کہ the day that I will get this much I only need to maintain in that and that's okay تو آپ کھر ان لوگوں کے لئے جو بہت میٹرلیسٹک ہیں چیزوں سے پیار میں بہت میٹرلیسٹک ہوں ہوں دیفرینیٹی لوگوں سے پیار کرتا ہوں فیمیلی پریوار دوست لیکن مجھے چیزیں بہت اچھی لگتا ہے اور ایک ثوٹ ہوتا ہے کہ next کھا اگلا goal ایک کچیو کرتے سیلیبریٹ کرتے اور اگلے پہ move کرتے بہت جلدی مجھے وقت نہیں لیتا اگلے پہ move کرنے تو آپ کو لگتا ہے میٹرلیسٹک ہونا ٹھیک ہے آپ کی عمر چالیس تو اب تک آپ کو اس سے نکل جانا چیز بہت سکھ میں مزاک میں بڑھ رہا ہوں دیکھیں مجھے ایسا آپ جس بھی چیز جس بھی materialistic چیز کے بیچھے آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا آبھا ہوگا ہاں بہت تو آپ کو لگا ہوگا کہ اس چیز کے کمی پڑھ نہیں نہ خود کو نہ آس پاس والوں نہ آنے والی پیڑی کو زیادہ تار جگہ وہ materialistic چیزوں میں جو پہلی چیز ہوتا ہے پیسا آپ کو ایک کہانی سنا تھا ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے ہمارے دیش کے میں نام نہیں لوگا یہ آپ بول دیجئے بولتے نا کمنٹ باکس میں ویسا کچھ خیر دیکھتے ہیں کس کا کیا جواب آج وہ ہندو نہیں آج سے تین پیڑی پہلے وہ بہت زیادہ غریب ان کو سمجھ نہیں آرہا کیا کرے وہ کچھ بھی کام کرتے تھے کھراب جاتا گھر میں کھانے کی ستھی نہیں تھی جھوپڑ پٹی میں رہتے بہت بری ستھی میں تھے ان کے پاس آس پڑوس میں کوئی ہندو پریوار رہتا تھا انہوں نے اس پریوار کی ایک فیمیل کپل اور دو بچے تھے اور میں ہمبانیس کی بات نہیں کر رہا تو ان کی بغل سے پڑوس وہ ہندو تھے تو انہوں نے بولا دیکھیں ہم تو کیا کریں کیا کریں تو بولے دیکھیں ہمارے اس پہ لکشمی جی ہوتی ہم لکشمی جی کی پوجا کرتے ہیں ہم مانتے کہ لکشمی جی اگر پرسند ہو گئی تو آپ کو پیسے کی کامی نہیں پڑے گی میں ابھی بھی جواب آپ کی سوال کا دی رہا کی کس level of obsession تک کوئی جا سکتا ہے تو انہوں نے بولا منتر بتاؤ تو بتایا گیا لکشمی جی کا یہ پوجا ہوتی ہے یہ کھرنا ہوتا ہے ایسے 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 وہ بہت بڑی لکشمی بہت بنی سوبر سے رات تک لکشمی کا جاب کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آگیا تھا کہ میرا پریوار اتنی مفلی سی گریب ہی میں ایسے دیکھتے دیکھتے آنے والی پی ڈی ایسا نہ رہی بہت تپس ہے کہ بہت پوجا کی اور ایک دن لکشمی جی سچ میں ان کے گھر ساکشات روپ اس جھوپڑی کے اندر میں بہت پرسند ہوئی کہ کلیوگ میں کوئی ایسا مانگو کیا مانگتی تو جو آپ آئیں ہیں بس یہ نہیں رہیے گا جائیے گا لکشمی جی یہ تو نہ ہو پائے گا کیونکہ میرے کو تو اسی چیز کا وردان بھی ملا ہو ہے لیکن بولیے منظور تو اس کے میں تھوڑا سا وشاہ انتر کر رہا ہوں اسی کہانی کا بیک سٹوری دے رہا ہوں تو ایسا ہوا تھا کہ لکشمی جی نے بولا کہ آپ میرے کو کوئی گفت نہیں دیتے میں آپ کی سیوہ کرتی ہوں تو لکشمی جی نے کہا جس وقت کو پرثوی میں جو چاہوں جتنا دھن دھان دھان دینا چاہوں دے سکتی بولی ٹھیک ہے لیکن اس میں کنڈیشن ہے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں سب واپس لے سکتی ان کو جلدی دی لکشمی جی گفت پانے کی بولی دن دن یہ بات بیکن دھام میں پھیلی سرسوٹی جی تک پہنچ سرسوٹی جی نے بولی لکشمی جی کو گفت دیا ہم بھی چاہیے بولی فاول ہے ہم نہیں کھلیں تو بولی لکشمی جی مجھے بھی چاہیے بہتر چاہیے چلی آپ کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں آپ جب جس کو دے آئیں گی وہ میں بہتر لکشمی سرسوٹی جی آپ کے پاس آجاتی ہے تو وہ کبھی نہیں جاتی ہے اور جو لکشمی ہے آنا جانا کرتی رہتی 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 لکشمی جی نے بولی یہ نہیں پائے جانا تو پڑے اس بات ستھو میں بندھی ہوئی کچھ اور مانگ لو تو یہ لکشمی جی سوچیں بولی کی ٹھیک ہے وہ گئی اور کوئے میں جا کے کود گئی she ended her life مانا جاتا ہے کہ لکشمی جی اس وچن کے قارن آج بھی اس پریوار میں اس گھر میں پھاسی ہوئی ہے اور اسی لیے ایک ایسا پریوار ہے جو جتنا بھی بانٹ دے اس کے پاس ختم نہیں ہو تو آپ کے پاس جو نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کسی بھی ہاتھ تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے آپ کا obsession ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس کا limit نہیں پتا ہے اور باقی جو جتنے بھی چاہے وہ کار برینڈ چاہے وہ کپڑے کے برینڈ باقی کا سوا ستیناس انہوں نے آپ کے لئے کر رکھ ہے مجھے نہیں معلوم میری اس بات سے کتے لوگ اتفاق رکھیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح کہ رہا ہوں اس لئے میں کہا ہوں ایک فون کا کام ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سمپرک کر پائیں آپ سے کوئی سمپرک کر پائیں آپ کسی کو میسج بھیج پائیں آپ تک کوئی میسج بھیج پائیں چلو کیمرہ بھی لگا لو کی چھوٹا سا ہے کہیں جا رہے ہیں تو فوٹو کھیج پائیں اس کے علاوہ جتنی چیز ہیں میں شرط لگاتا ہوں آپ کے فون میں دسیوں پچاسیوں ایسے فیچر ہوں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی نہ آپ اس کو جیون میں کبھی اپیوک کریں لیکن ان سب کا پیسہ آپ دے کے بیٹھے ہیں اور اس چیز کا فائدہ ہر برینڈ لگاتا لے رہا ہے تو آپ ایک فون لیتے ہیں صرف اس 13 پرو پھر آپ ایک دن ایک فون لے آتے ہیں اور آپ بولتے ہیں آئی 15 پرو برو ہے تو وہ باقی کی چیز ہیں وہ آپ اپنے لئے کر ہی نہیں رہے آپ کر رہے ہیں دیکھنے والوں کے لئے جن کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کون ہے ایک کار کا کام ہوتا بارش میں بھگایا آپ کو ایک دیسٹینیشن سے دوسری دیسٹینیشن پہنچا دینا گرمی میں تو جیسے ہم نے فون میں کیمرہ لگا دیا تھا چلو اس ہی لگا لو پسینہ نہ گاڑی کے اندر اور ٹھنڈ میں جم نہ جائے ٹھیک ہے تو ایک سیٹ ہو جس میں بیٹھ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کمفرٹیبلی پہنچ جائیں اس کے اوپر آپ اس کار میں جتنی چیزیں لگوا لیں یا جتنا بڑا برینڈ خرید لینا وہ آپ اس کے لئے خرید رہے ہیں جو روڈ میں بغل میں چل رہا ہے جو نہ آپ جانتا ہے جس کو نہ آپ جانتے پر آپ وہ دماغ میں امیجن کر چکے ہیں کہ سگنل پہ میری گاڑی آکے رکھے گی پھر بغل میں کوئی دیا تو دوسری گاڑی یا کوئی ٹو ویلر آئے گا اور یہ دیکھے وہ آپ کو کبھی نہیں بولے گا لیکن اس کے بینہ بولے آپ روز سن رہے ہیں من میں یہی حالت گھروں کا ہے اور بڑا گھر اور بڑا گھر میں گیان نہیں دے رہا ہوں یہ سب میں کر چکا ہوں میں یہ سب کر چکا ہوں اور جب تک کسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ دور ہوتی جیسے کتے والا سسٹم ہے تم بھاگو کے تو دوڑائے گا تم کھڑے ہو جاؤ تو کتہ رکھ جائے گا اس کا سسٹم میں لگتا ہے تو اس کے پیچھے دوڑ ہوگے تو وہ اور فوٹیج کھائے گا خوب بھاو کھائے گا وہ لوگ رہنے دیا نیچ تو پھر آپ کے پر جتنا آئے گا آپ کو لگے گا بونس اتنا کافی بھی ہے کافی تو بہت وہ کہا ہوا تا نا کہ اس کا سفر آسان ہے جس کا کم سامان ہے جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر برڈن لے لو آپ ہی کی سپیر سلو ہو رہی اور کس کی ہو رہی اور سب سے زیادہ یہ ایم فور منی کا معاملہ ہے کیونکہ کہ اگر آپ ٹاٹا بلہ امبانی اڈانی نہیں ہیں اس دیش میں اور اگر آپ بلو پاورٹی لائن نہیں ہے اس دیش میں جس کو وہ جو مفت کا راشن مل رہا ہے اس سے جس کا گھر چل رہا ہے تو اس میں اور اس کے بیچ میں آپ کون ہیں اس سے آپ کے علاوہ اس دنیا کر پائیں اور آپ کھیں نہ کھیں یہ بھی معلوم ہے کہ سر اتنی کرپا ہے اور پیسے سے اتنے ہیں کہ بلو پاورٹی لائن اس جیون میں تو نہیں جائیں گے تو پھر کس بات کی بیس ہے یہ وہ بات ہے کہ آپ ایک بڑے سے چورائے میں گول گول گھوم رہے ہیں خوب تیز چلا کے اور ہر کار جو آپ کو آگے دکھ رہے رہے میں اس کو پیچھے کروں اس کو معلوم نہیں کہ اس سے ریس کر رہے لیکن وہ روڈ کبھی کھلی نہیں ہوگی ہمیشہ آپ کی گاڑی کے آگے کوئی نہ کوئی گاڑی رہے کیونکہ وہ روڈ ہے اور ہر روڈ کہیں سے کہیں جا کے جوڑتا ہی جائے تو ہمیشہ آپ کے آگے کوئی نہ کوئی گاڑی چلتی رہے گی تو آپ کب تک تیز چلاوگی کتہ تیز چلاوگی روکو جرا سبر کرو پیٹرول ڈیزل 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 بہت صحیح میں ایک نظریہ سواج دنگی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں بات کرتا ہوں ابندنسی کی آپ لائف میں ایک ایسی جگہ پہنچو جہاں پر آپ سپنا دیکھتے جہاں پہنچنا چاہتے کیونکہ میرے جو بیکگراؤنڈ ہے ہم اس طرف سے ہیں جہاں پہ ہر روز پیسے کی دکھت ہے کھانا کھریدنے میں بھی ڈیلی بیسیس میں بھی اور جیسا آپ نے بولا کہ دوڑ بھی ہم اسی لئے رہے ہیں کی کیونکہ پتا ہے کہ اتنا ہو ہمیشہ وہ ساری چیزیں ہوں ہم نے باقی پریوار میں دیکھا i think یہ شاید this can be subjective to people's experience also جیسے آپ کا اچھے background سے آئے پھر ڈیپ میں ہٹ کیا لیکن وہ confidence تھا واپس نکل کر آئے اور آپ دیکھئے میرے جس چیز کا اب میں اسی پیچھے دوڑا تھا کہ یہ لوگ بول رہے کہ کچھ کر نہیں پائے گا میں بتاؤ گا کیا کر سب پہ لگو ہوتا ہے آپ جس چیز کی کمی ہے جس چیز نے ٹھیس پہ چاہیے آپ اس کو جیت لینا چاہتے کرریکٹ ٹھیک بات یہاں پڑتا ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ ایک بہت بات ہوتی ہے کہ بھگوان نے سب کچھ decide کی ہوئی ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ decide کیا جاتا ہے تو بھاگنا کیوں پھر دوڑنا کیوں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں سب لوگ نہیں یہ تو خیر مزاق کی بات ہوگی پہلے آپ سوال پوڑ بہت سوال پوڑے سب بھگوان نے decide کیا ہوئی ہے تمہیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا کسے شادی ہو نہیں کسے نہیں ہو نہیں تو کچھ کرنا ہی کیوں ہے ملی جائے گا تو میں تو میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو آپ اس بات کو مانتے ہیں یہ بیچ میں ہے کہیں میرا سوچ پارشلی ہاں پارشلی میں ڈیپلومیٹک نہیں ہو رہا آپ کو کہیں جانا یہاں سے تو اپنے ٹان پر اٹھ کے چل آنا تو پڑے گا گا یا پیدل جائیں جیسے بھی جائیں اب مان لیجئے اگر ایسا ہے کہ میرے کہیں سے کہیں جانا کہیں پھنس گئے ہیں اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ فلائٹ تو تین دن نہیں چل رہی ہے پھر میرا پہنچنا بہت ضروری ہے چل نکلتے ہیں دیکھیں گے کیسے پہنچنا ہے پہنچنا ہے اور پھر آپ نکلے اور پھر آپ کو کوئی رستے میں مل گیا کہ ارے امیت کہاں جا رہا ہے اچھا میں بھی ادھر جا رہا ہے بھائی بھائی یہاں سے میں الگ رستے جاؤں میں کوئی یہاں تک چھوڑ چل ٹھیک پھر آپ چار قدم چلے اور پھر وہاں پہ کوئی بس جا رہی ہے اور وہ بس وہاں پہ کسی اور کے روکی اور آپ نے پوچھا یہ بس کہاں جا رہی ہے اور اتفاق سرس نے گلا کہ وہ پہ چھوڑا جہاں پہ آپ کو بس مل گئی تو بھگوان اس کا ساتھ دیں گے جو اپنا ساتھ دے گا آپ گھر بیٹھے رہیں تو جیمز پہن لینا یا مالائیں پہن لینا یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہ شاید آپ کے اوپر آنے ویبدا کو گھٹا سکتے ہوں یا آپ کی کسمت جو چمکنے والے اس کو اور چمکا سکتے ہوں لیکن وہ انگوٹھی خرید کے بھی پہننا تو آپ ہی پڑے گا وہ انگوٹھی خریدنے کے لئے مہنط کرنی پڑے گی اپنے انگلی کا سائز دینا پڑے چار پیسہ کمانا پڑے دینا پڑے بلکل صحیح چاہے تو قسمت پہ بھروسہ رکھنا اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں تو باقی چیزیں آپ کے لئے آسان لے اس سے جڑا ہوئے ایک سوال میں پوستہ ہوں یہاں پر جیسے بھگوات گیتہ کا ریفرنس لکھے ہمیں لوگ بہت سارے بہت بات بہت جب تک آپ پتہ نہیں ہے کہ پہنچ ہوگے کیسے جیسے آپ نے بھی اگزامبل لکھ بتایا تو یہ اس کو چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اور elaborative طریقے سے سمجھانی کی کوشش کریں بھگوات گیتہ میں جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا اس کو میں بہت شورٹ میں بتاتا بھگوات گیتہ میں جو بھی چیز لکھی ہے وہ materialistic چیزوں کے لئے لکھی ہی نہیں بس یہی بات جب آپ کو یہ بولا جا رہا کہ کرم کر پھل کی چندہ مات کر اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے کس سے کہا تھا کھرشن نے کہا تھا تو کھرشن ارجن کو یہ نہیں سمجھا رہے تھے تم کام کرتے رہو پر تم کار خرید پاؤ کہ نہیں وہ مات سوچو وہ اس وقت کو سمجھا رہے تھے جس کے پاس سارے استر شستر تھے جو ایک رتھ میں تھا جس سارتھی خود کرشن بنے ہوئے تھے جس کے چار بھائی تھے جو جان دینے کو تیار تھے دروپدی تھی جو ان پانچوں بھائی میں سب سے زیادہ ارجن سے پریم کرتی تو اس کے پاس سب تھا تو کون کس کو سمجھا رہا ہے کہ کرم کل پھل کی چندہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کی ڈیوٹیز نہیں بھانی ہے میرے چھوٹے بھائی اس کے دماغ میں ڈیوٹی بنتی تھی کہ مجھے اپنے بڑے بھائی کے برے وقت میں آ کے اس کے بغل میں کھڑے ہونا ہے میری آج یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس بات کو اکنولیج کروں سرا ہوں اور ہمیشہ پراتھ نہ کروں کہ میرے چھوٹے بھائی کے جیون میں کوئی دککت نہ ہے پر اس کو بتاتا رہوں کہ آئے گی پہلے میں کھڑا رہا ہوں اس لئے آج ایک بڑے بھائی سے اتنا پریم اور کیمرے پر اتنا مہان سمان مل رہا وہ سب ڈیوٹی ہیں ماں کی اپنی ڈیوٹی ہیں پتا کی اپنی ڈیوٹی ہیں بیٹے کی اپنی ڈیوٹی ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے من لگا کے پڑھائی کرو تیاری اچھے سے کرو نمبر کم آئے گا ہم کو یہ دکھنا چاہئے کہ تم نے شدت سے تیاری کی 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 سٹوڈنٹ لائف میں وہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنا پریاست پورا دو ہو نہ نہیں ہو نہ کتنا ملے کتنا نہیں ملے گا دوسری چیز مجھے تھوڑے سمیں پہلے ایک پندیجی مل گئے ایسے پندیجی لوگ بھی ہوتے جو بینہ آپ کے سلام آنگے بھی آپ کو سلام دے تو وہ ملے اور میں کسی کے گھر پہ تھا وہاں سے میں نکل رہا تھا اور ان کو لگا آکے بیٹھے ہیں اور سب ان کے آس پس بیٹھے ہیں یہ کون ہے جو اٹھ کے چلا گیا کیونکہ میں انفلوینس ہو جاتا ہوں ان چیزوں سے اور اور مجھے بہت بار پہلے لوگوں نے بولا کہ تم محنت بہت کرتے ہو تم کو جو اس کا پھل ملتا وہ کم ملتا ہے اور یہی ہر پنڈت ہر کسی کو بولتا ہے کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ جتنی محنت کرتا ہوں میرے کو ریزرڈ ملتا نہیں میرا ہو گیا تھا اس بات سے بہت میں جات بول ایک میڈکمنٹ آپ اتھ رہی جی اب آپ ترسکار تو نہیں کر سکتے جس کی پانچ لوگ عزت کر رہے بولے تھوڑا جھوکیں گے آپ تمہیں جھوکا تھوڑا اور پاس آئیے بال اوپر کیجئے چیک ہے جائیے میں پلٹا میں چلا بولے ایک میڈکمنٹ آپ جاننا نہیں چاہیں گے میں نے آپ کے ماتھے پہ دیکھا میں بولا نہیں پر آپ کا من ہے تو بتا دیجئے کیونکہ بتائیں گے تو آپ ہی تو انہوں نے کہا کی آپ مہنط بہت کرتے مگر آپ پورا پھل نہیں ملتا اس آپ یہ سمجھ دیجئے آپ سو مہنط کرتے آپ پچاس ہی ملتا تو اگر میں کوئی سو چیئے تو میں اگر دو سو مہنط کرلوں کیونکہ مجھے سو ہی چاہیے تو میں ففٹی پرسنٹ ملنا ہے میں دو سو مہنط کروں گا میرے کو سو چیئے تھا ففٹی پرسنٹ میں سو ہو جائے گا اب وہ ایسے پرسنٹ جو بول رہا ہوں وہ میرا پریوار بھی دیکھے میرے کو معلوم ہے کہ میں اچھا پیٹا ہوں میرے کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اچھا پیٹا ہوں وہ پروف کرنا بچا ہے کیونکہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے میں اچھا جیوان ساتھی ہوں بیچ میں بہت لمبے سمیہ کے لئے سیلوڈ آؤٹ ڈال دیا تھا کچھ لوگوں نے کہ میں اس لائک ہی نہیں ہوں کہ کوئی پیار کرے اور میں اچھا بڑا بھائی ہوں اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائی کے پیار کو اور اس کی عزت کو ریسی پروکیٹ کر رہا ہوں یہ سب میں اس لئے بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس لائک ہیں اس لئے بھی کر رہا ہوں اس لائک نہیں ہوتے تو بھی میں کرتا کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ایک بڑے بیٹے کی کی بھائی کی 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 جی ساتھی کی پتہ کی بھائی کی 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 شاید اپنی ڈیوٹیز میں پہلے سے نبھا رہا ہوں گا جس وجہ سے میں آج پھر اتنا راک بٹم ٹچ کر کے باہر آگ جب بولا گیا نا کرم کرو اور پھل کی چنتہ مت کرو کرم اس کو بولا گیا ہے آپ اچھے بیٹے بنے ضروری نہیں کی آپ اچھے ڈیوٹیز نبھایا میرے بہت اچھا تھا ہو سکتا ہے کہ آج میں اس کے اس کے اچھے پہ نہیں اتر پہ رہا ہوں پر اس کو ہمیشہ جیون پر اس بات کا سیٹسفیکشن رہے گا میں نے بھائی 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 کر اور پھل کی چھنٹا مات کر یہ سامنے والے کے لئے ہوتا ہی نہیں یہ آپ کے خود کے لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ روز برش کرتے ہیں میرا مان ہمیشہ برش کرتے سمیں انسان ایک بار اپنا برش کرتے سمیں اس آئینے میں اپنی آنکھ میں آنکھ ڈال پا رہے تو پھر آپ کریکٹ ہے تو اس لئے بولا جاتا ہے آپ کو اپنا ساتیسفیکشن ہونا چاہئے اپنے لائف کے ہر پڑاؤ میں کی میں اپنی ڈیوٹیز پوری نبھائے آئی آئی کن سی مائیسل بکوز آئی دیوٹیز پھل تو جو ہوگا ملے گا آئی یہاں تک بہت بہت ڈیپ کنمیشیشن ہماری ہوئی جی آئی لائف کیسے ڈیپریشن سے باہر نکل نکل لائف کا اچھل میننگ کیا ہے اب میں چاہوں گا کیا آپ کی کتاب کے بارے چلی آپ کی پہلی کتاب کے بارے جو پہلی پرالوجی ہے اس کے بارے میں دہیڈن ہندو جی تو آپ جیسے آپ نے پہلے میرے بتایا بھی تھا کہ جب آپ اپنے بچے کے کہانی لکھ رہے لکھ رہے کہ سناؤں گا تو اس نے آپ کو بہت انسپائر کیا کہانی کے لئے تو تھوڑا سوڑا کہانی کے بارے کہانی کے بارے میں کیا انسپائر کیا اس میں کیا ہے ہمارے جو سپتر ہیں ان کا نام آراد ہے اب ان دور میں رہتے ہیں ٹینتھ پاس کر چکے ہیں لیونتھ میں گئے ہیں وہ سمیں ساڑھے چھے سال کے تھے اور ان کو مارول کی فلم خاص طور پر دیکھنا بہت پریکٹس آپ کی سکول سے شروع کروا دی جاتی ہے آپ کو ماشین بنانے کی پریکٹس اتتے وجا اتتے وجا بس ٹاپ پہنچو فرس لیکچر اتتے وجا شروع اتتے وجا ختم ہوگا یہ گھنٹی وجا اگلا لیکچر شروع پھر وہ تیسری گھنٹی وجا ملک ریک ہوگا تو آپ ویسے ڈھل چکے ہوتے ہیں اپنے جیون میں تو بعد آپ اپنے دماغ میں کمپارٹمنٹ کرنا لگ جاتے ہیں اپنے ٹائم کو سب کونسیس لی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے اتتے اٹھنا ہے مجھے یہ سمیں میرے کام کا ہے میری وائف کا میرے ہزبین کا ہے اور جیسے جیسے لوگ بڑھتے جاتے ہیں ویسے آپ کے کمپارٹمنٹ چھوٹے ہوتے چلیں کیونکہ سب کو سمجھ دینا ہم کوئی الگ ہے نہیں تو ایک وقت جو میرا میرے بیٹے کا ساتھ میں ہوتا تھا جب وہ میرے پاس نہیں تھے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ایک دن کی میرے بچے کے ساتھ بتانے والا وہ وقت میں ان کے absence میں بھی انہی کے ساتھ بتاؤں گا تو ان کے لئے کہانی لکھنی شروع کی تھی جب وہ آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا آپ کے absence میں بھی آپ کے ساتھ بتانے والا وقت آپ ہی کا تھا میں نے وہ کسی اور کو ڈیڈیکیٹ نہیں کھٹ کھٹ بتا دیں پھر آپ بلے ڈی سی کے بتاؤ بتا دیں آپ اگر گلتی سے بول دیں اگر مارویل میں سوپر میں مارویل بھی ڈی سی میں ان کو سب پتا ہے ان کو وہ ویلنز پتا ہے جو آ چکے اور وہ ویلنز بھی پتا ہے جو نہیں آئے جو آنے آنے والے پھر آپ ان سے پوچھیں گے ساتھ چیرن جیوی کون ہے تو بلینک ہو جو تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ تھوڑا بہت نام بنے ان بول دیں بول دیں پرسورام بول دیں زیادہ تار لوگ سارے نہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم ان ناموں یاد کرانے کی پوشش کرواتے ہوتے ان کو بولیں گے ایک دشاوطار اور دشانند کا فرق نہیں پتا تو میں بولا بھائی میں دشاوطار پوچھ رہا سار وہ کچھ تو عطار ہوتے ہیں بولے دیکھیں دشاوطار میں سات تو سبتریشی ہیں باقی تین نہیں پتا میں بولا تو بھاگ جائے آس تو میں نے کوشش کی کچھ کہانیاں گڑھ ان چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ ہماری آنے والی جنریشن کو اس بھاشا میں کہانیاں سمجھ میں اور اس بھاشا میں یہ سب یاد ہو جائے جس بھاشا کو لوگ انجوائے کر چار یک کیا ہوتا ہے آپ اب ہی اپنے جنزی سے پوچھیں کہ ٹائم کیسا ہوتا تو ان کو انفینیٹی یا انڈ گیم والا سین یاد آئے جہاں ایک ٹکلو لڑکی ہے بڑی سندر ہے وہ ایسے کرتی اور لائن خیج دیتی لیکن ہمارے کلچر میں ٹائم لینیر ہے ہمارے کلچر میں ٹائم سائیکل ہے اسی لئے مہابارت شروع ہوتا تھا چکر گھومتا رہتا تھا اور آواز آتی تھی میں سمیں ہوں کیونکہ سمیں گول ہے اسی لئے ہم کال چکر اور سمیں چکر بولتے کیونکہ وہ گول ہے اور گولی ہوگا آسل میں بھی کیونکہ سمیں نردھاریت کرنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب گول ہیں سورج گول ہے چاند گول پریتھوی گول ہے اور یہ سب ایک دوسرے کہ آس پاس گول 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 گھوم رہے تو سمیں لینیر میرے سب سے نہیں ہو سکتا تو پھر ہی درود بھاگ گیا میں واپس رہے تو ساتھ چیرن جیوی کیا ہیں درشا افتار کون ہیں یوگ کیا ہوتے ہیں یہ سب آپ ان کو مغب کرنے بولیں گے تو ان سے نہیں ہوگا اور ان کا انٹریس جاتا جائے گا تو میں نے چیزوں کو جوڑ کے اس پورے دنیا میں ایک بچے کے لئے کہانی بنائی تھی جو بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں ویڈمبنا یہ ہے کہ جس بچے کے لئے لکھا تھا اس کو ویدک سنانے پہ ٹھیک ہے سمیں سمیں کی بات ہم نے بات کی سمیں چکر ہے گئے تو آئیں گے بلکل صحیح تو اس میں وہ لوگوں کو پسند آگیا تھوڑا دھونی انٹرٹینمنٹ کا ساتھ ملیا تھوڑا سا پنگوین کا ساتھ ملیا تھوڑا سا ریڈر کا ساتھ ملیا تھوڑا آپ چل پڑی گاڑی بہت 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 شاید یہی کارنا ہے کہ لوگ اس کو پسند بہت کر رہے ہیں بہت آج کیونکہ ہر کوئی کہانی کے ذریعے چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے جی میں آپ باہر بولتا کہ میں آپ کا فین کیوں کیونکہ آپ ساری چیزیں پتائیں جو مجھے نہیں پتا تو جو چیزیں ہمیں نہ سکول میں پڑھائی گئی نہ سمجھائی گئی اور خود کبھی سوچا نہیں انٹرس جن کو لوگوں کو انٹرس دھونڈ لیتے ہیں جس کا انٹرس ہی نہیں پڑھائی میں لکھائی میں ہم جیسے جو تھے جیتنا کم سیکھے اتنا اچھا تھوڑا جو نئی جنریشن ہماری آرہی جی جی بہت کو سیکھنے کو ملے گا اور ایک کہانی کے طور پر سیکھنے ملے گا تاکہ ان کو اچھے سمجھ ملے گا اب میں بات کرتا ہوں آپ کی نئی کتاب کے بارے ملے دا ناغا واریرز جی اس کے بارے میں باتائیے اس میں کیا ہے جیسے گریک میں جو سب سے بڑی سولجر 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 سپارٹان جیسے 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 سب سے خطرناک واریرز سولجر 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 لیکن اگر آپ اچانک سی بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بولنے میں لیکن اگر آپ اچانک سے پوچھ لے گئی سپارٹان سوٹے سمورائز ہوتے تو تمہارے کونسے آپ کو نہیں پتا رہے تو ہمارے جو بیسٹ واریرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نالا اور دیادی پروٹیکٹر سوڈ دھرما آدھی گروش شنکر چارے نے ان کا کرییشن اس لئے کیا تھا کیونکہ سیونکہ 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 سمجھ میں آگیا تھا کہ آنے والے سمجھ میں صرف شاستروں سے کام نہیں ہو آپ کو شاستروں کے ساتھ ساتھ شاستروں کی بزرگ پڑے گی اور اس سمجھ جتنے بھی راج جی تھے راج تھے وہ شاستر اٹھانے کو تیار تھے لیکن یا تو زمین کے لئے یا خزانے کے لئے یا اپنا راج بچانے کے لئے دوسرے راج کب جانے لیکن دھرم کے لئے لڑنے کو کوئی تیار نہیں تھا تب ان کا کرییشن کیا گیا تھا اور میں بار بار بول رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آرمی نیوی اور ائر فورس کے سولجرز کو اور پائلٹس کو دیکھ درتے نہیں بلکہ اندر ان کے پرتی ریسپیکٹ آتا ہے تو اگلی بار جب آپ کسی ناغا سادو کو دیکھیں تو آپ ان سے ڈریے مت ان کا ریسپیکٹ کیجئے کیونکہ جیسے آرمی نیوی اور ائر فورس آپ سرہدو کی رکشہ کر رہے ہیں یا آپ دھرم کی رکشہ کر رہے ہیں تو ان پہ چار اور اگر آپ اپنے دھرم کے لئے کھڑے ہونے کو تیار ہیں آپ کسی بھی دھرم کے اگر آپ اپنے دھرم کے خلاب کچھ سن کے دس لوگ بھی بھول رہے ہیں اور آپ کھڑے 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 بس آئی will not accept this this is I will not tolerate it میری سے بھی جھگڑا کر رہو میری سے کرو لیکن میرے میرے گرنتوں کے میرے بھگوان اگر آپ اتتا کرنے کو تیار ہیں تو آپ کے DNA میں بھی ایک ناغ وارئیر بیٹھا ہے اور ان میں بھی آپ ہیں اور ہم سب لوگوں کے دو چہرے ہوتے ایک چہرہ جو کیمرے کے سامنے ہوتا اور ایک چہرہ جو آف دی کیمرہ ہوتا ان جنرل سب کی لائف میں دو چہرے ہوتے ہیں وہ دو چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے جیسے ملے گئے میں آپ سے ویسے ملوں آپ ہر کسی سے پیار سے نہیں ملتے آپ ہر کسی کو گلے لگا کے بھی نہیں ملتے آپ ہر کسی سے ہاتھ ملا پیش آئیں گے وہ سامنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیش آئیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں آپ ساتھ پیش ہوں یہ دو چہرے میں چنوں گا آپ کا کون سا چہرہ میں دیکھوں اس پر کتاب کو لکھتے سمیں چند لائنیں بنی جب ہم نے ہیڈن ہندو لکھا تھا تو ہم پرنام میں ہندو ایک قوتہ تھی جو لوگوں کو پسند آئی تھی اس پہ بھی ایک قوتہ ہم نے لکھی ہے اور اس کی چند لائن ہے اس پہ آپ کو کیا ہوتا ہے ناغہ سادو کا پورا جواب پر تمہیں جو پڑھنے والا اس میں ہر لائن میں دو شبد زیادہ تار ایک دوسرے کے ویروض آباسی کیونکہ وہ دونوں چہریں ہمارے پاس ہیں تو یہ ہوتے ناغہ سادو کہ آپ عزت دے کے ملیں گے تو آپ کو آشروات دے دیں گے اور گستہ دکھا کے تو دیکھی ان کو بتائیں گے وہ کون ہے میں بہت ایکسائیٹ ہوں اس کو پڑھنے کے لئے تو اس کی کہانی یہ historical fiction میں نے لکھی ہے دو پارٹ میں ریلیز ہو رہی ہے اس کا پہلا پارٹ مارکٹ میں ہر بک سٹور پہ ایمیزون میں بک چور پہ سب جگہ مل رہا ہے اور کہانی کچھ ایسی ہے کہ گوکل نام کی نگری میں احمد شاہب دالی جو افغان سے آیا تھا لیکن اس کی آرمی بہت بڑی تھی وہ گوکل پہ حملہ کیا تھا اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں کچھ ناغہ سادھو ایک میٹنگ کے لئے سمیلان کے لئے ملما ہوا ہے تو وہ ناغہ سادھو لوگ بھڑ گئے تھے مندیروں کی رکشہ کے لئے اور جو درگتی کی تھی جب جو ڈاکیومنٹیڈ ہے تین ہزار ناغہ سادھو تھی تیس ہزار لوگوں سے رہے تھے آپ سارا گڑی اور معلوم ہے آپ نے گریک 300 فلم دیکھ لیا سمورائی پہ ایک سے ایک فلم ہے لیکن ان پہ نہ کسی نے زیادہ بات کی نہ کسی نے فلم بنائی تو اب اس پہ میں بات کرنا شروع کر چکا ہوں کتاب چھپ چکی اور فلم بن رہی کیونکہ اس کے ویجوال رائٹ جا چکے ہیں اس کو لیا ایک بیک مائی کیک کر کے پروڈکشن آبراہیم جنہوں نے اس کے پہلے باتلا ہوس مسٹر جان ابراہیم اور بشیق بچنگ دسویں پاس بنائی تھی ان کی اگلے فلم تہران کے نام سے ریلیز ہونے جلدی جس پھر مسٹر جان ابراہیم اور اس کے بعد جو ان کا اگلا پروجیکٹ ہے یہ دو پارٹ پہ آئی دوسری پارٹ ریلیز ہوگی نوویمبر یا دسمبر میں کیونکہ مجھے اس بات سے بہت کوفت ہے کوفت اور کوفت آلگ آلگ چیز کوفت مطلب ایریٹیشن ہوتا ہے کوفت کو تم کھاتے ہو مکس مجھے نہیں پسند ریڈرز کو ویٹ کرانا تو یہ سال ختم آدھے سال پہ آگئے بچے آدھے سال کے اندر میں آپ سیکنڈ پارٹ ریلیز کر کے دے دوں تاکہ آپ کو پوری کہانی پتا چاہے تب تک لوگ پڑھے آرام سکو انجوائی کرے اور اس کے بعد سکنڈ آمیزنگ تو میں سکتار 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 کے بارے میں کرم کے بارے میں اور آپ ڈیفنٹی آپ کی کتاب کے بارے میں جو کہ بہترین کتاب ہونے والی ہمشور آباٹٹ اب میں ایک فائنل چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ ایک نا لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی نہیں ہے یہ میرا فائنل کوششن آپ سے کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں انکنٹرولیبل ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جن پر ہم کام کر سکتے ہیں کرم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ایک نومل ہیومن سائیکیک جاتی ہے انکنٹرولیبل پر تو اس پر ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کیا تھوٹ ہو سکتا ہے آپ کا کیا تھوٹ ہے دو چیزیں پہلے تو جو عام جواب میں دے پاؤں گا ہے میرے من میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کی آپ کو مطلب وہی کاہوت ہے نا کی پوتھ کا پوتھ تو کیا دھنسنچ ہے اور پوتھ سا پوتھ تو کیا دھنسنچ ہے کی اگر آپ کا بیٹا لائک نہیں ہے تو آپ کتنا جمع کر لیں کوئی مطلب نہیں ہے سب ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کا بیٹا لائک ہے تو اس کو کچھ عرجیت کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کم آ لے گا ہے نا تو اسی سندر میں کی اگر جو انکنٹرولیبل آپ کو کسی بھی ہے اس کو آپ کنٹرول کری لیں گے تو پھر پریشان کیوں ہو جس کا کچھ نہیں کر سکتے ہو اس میں پھر چنتہ کر کے کچھ نہیں ہونا اور جس کا کر سکتے ہو تو کری لوگے یہ تو پہلا جواب ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہماری لائف میں کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جیسا ہم کو لگتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں ہم اصل میں کچھ کر نہیں رہے ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں وہ کروا رہا ہے اب وہ کا مطلب الگ الگ لائنگویجز میں اور الگ الگ ریلیجنز میں الگ الگ ہو سکتا ہے پر کوئی تو سوپر باور ہے جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح میں قسمت اور اتفاق کی بات ہے کہ اگر ارتھ کا تھوڑا سا گریوٹیشنل فورس گر جائے گا تو وہ بہے کے سولار سسٹم میں باہر نگل جائے گا اور تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو سورج میں گھج جائے گا لیکن وہ وہیں گھوم رہا ہے تو کوئی تو ہے نا جو سب چیز مینیجمنٹ کر رہا ہے تو جو پورے ارتھ کو ایک جگہ پہ ایک دھوری پہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کو تو پورا کا پورا مینیج کری رہا ہوں میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں یہ اس فلم کے مطلب اس کتاب کے دھن آگا واریس کے جنہوں نے رائٹ لیا ان کا نام مسٹر سندیپ لیزل ہے دو تین دن پہلے ہم لوگ کوچین میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی جو ان کے ساتھ سچ میں ہوئی میں ان کو بھلا تھا یہ میں کہیں بول دوں گا انہوں نے اپنے بیٹے کو نیوگیٹر دیا انہوں نے بھلا کہ تم بتاؤ کتھر گوگل راستہ جائے گا ان کا ماننا ہے کہ پہاڑوں میں گوگل کبھی گوگل میپس اس پہاڑوں میں کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھٹکا دیتا ہے تو یہ بھٹک گئے یہ اکات گھنٹے ایک طرف گاڑی آف روڈ چلے گئے اس کے بعد ان کو سمجھ میں ہم گلات آگئے راستہ کھتا ہم پورا گڑ بڑ گڑ بڑ اب ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ابھی اپنے بیٹے کو بولیں کیا کر دیا یہ دو گھنٹا پاگل یہ وہ تو اس کا ہمیشہ کلے کانفیڈنس ہل جائے گیا اور پھر وہ بولے گا ہم میرے سے مت کرو تو ہستے بولتے جا رہے تھے اور پورے راستے ان کو کوئی گاڑی نہیں دکھ رہی تھی اور سورج ڈھال رہا ایک پریوار چار لوگوں کا جس میں یہ ہیڈ آف دی فیملی ہے جس کی ذمہ داری باقی کے تین دو جتنے بھی ہیں گاڑی رہو ہیں اور ان کا دل بیٹھ رہا ہے یہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں اور جیسے تیسے گاڑی آف روڈ جا کے بینہ سڑک کے چل رہی ہے چل رہی چل رہی ہے اور ادھر اندھیرہ ہو چکا ہے سورج ڈوب چکا ہے اور دور میں ان کو ایک گاڑی دیکھتی ہے جس کی لائٹ چل رہا ہے ان کے سانس میں سانس توڑی آتی کہ چلو بھئی کوئی تو دیکھا کچھ تو کر لیں گے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس گاڑی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ایک پریگرنٹ وومن ایک آدمی ایک بزرگ مہیلہ ایک بزرگ پرش اور ایک بچہ اور یہ لوگ ان کو دیکھ کے نا پھوٹ پھوٹ کے سب کے سب رونے لگ جاتے ہیں تین گھنٹے سے وہاں فسے ہوئے ہیں اس پریوار کی گاڑی میں سٹیپنی نہیں ہے ان کا ایک ٹائر پنچھر ہو گیا اور تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اپن کرتے نہیں ہے اس کروائے جاتا ہے ان کو دھائی گھنٹے دور بولے کب سے کھڑے بولے تین گھنٹے سے آپ سوچئے تین گھنٹے پہلے جب ان کی گاڑی خراب ہوئی ہوگی اس کے آدھے گھنٹے کے اندر ان کی گاڑی غلط چلی گئی اور دھائی گھنٹے تک غلط جاتی رہی کیونکہ وہ اوپر والا ان کے مادیم سے ان کو مدد پہنچا رہا تھا کیا پہنچا رہا تھا ایک سٹیپنی اب وہ بولیں گے گاڑی تو ہم چلا رہے تھے ان کو اس چیز کی سمجھے کہ بھائی میں کچھ نہیں کر رہا تھا سب رونے لگ گئے کہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں جائیں گے پریگنٹ وومن ہے تو آپ کو جب جب لگتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں آپ مانجھے کہ نیتنگ ہزے نہیں اور کنٹرول اور وہ اتنے شکتیش آلی ہیں کہ اس بار آپ کے پاس ایسی ایسا جنتو بھیجتے جو آپ کو دکھتا بھی نہیں تھا اتنا چھوٹا تھا اس نے دنیا روک دی تھی سوچی کتنا چھوٹا تھا وہ کی دکھتا نہیں تھا تو وہ کبھی کسی دن کچھ بڑا بھیج دیں گے تو کیا کریں گے آپ تو جو چیز ہو رہا ہے آپ کہاں پیدا ہو رہے ہیں آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں آپ کے لائف میں کیا ہو رہا ہے اسی لئے کہا گیا جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے لیکن وہ سب ہوتا ہے یہ کہا بات نہیں کہ آپ جو کرتے ہیں اچھے کے لئے کرتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے سب اپنے آپ ہو رہا ہے پر اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ چار چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس بات پر خوش ہو جائی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے تو حریبان شرائب اچھن صاحب نے کہا تھا اور رمیتاب صاحب کئی بار اس بات کو بولتے ہیں کہ باؤ جی بولتے تھے کہ تمہارے من کا ہو تو اچھا اور تمہارے من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا کیونکہ جب تمہارے من کا نہیں ہوتا تو اس کے من کا ہوتا ہے اور اس کا پلان تمہارے بارے میں بہتر ہے تو ہرام کیا جائے تو آج میں باپس سے آپ کا فین ہو گیا دوبارہ سے کیونکہ میں نے بھی سوچا تھا کہ اس کے بعد میں سوال پوچھا تھا کیا فائنل ورڈز کیا ہے مجھے لگتا کہ اس سے خوبصورت بات ہو سکتے ایک اس پاڈکاس پر انکنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا دل سے تینکیو کیونکہ مجھے لائف کے کچھ الگ نظریے سمجھنے کو ملے اور میں بہت سارے ایسی چیزیں سمجھ پایا جو کہ شاید میں بھی بہت دوڑ رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں دوڑنے کی تو مجھے وہ سمجھ میں آیا کہ رکنا بھی ہے رکو ذرا سمر کرو مجھے دو چیزیں بتانی ہیں میں نے دو نئی چیزیں شروع کرنے والا ہوں ایک کر چکا ہوں آپ کے مادھیم سے میں ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ ایک تو جب میں ناغہ سادو کے بارے میں پڑھ رہا تھا آپ سوچیں وہاں تینہ ہزار لوگ لڑے سب کے سب مر گئے ہے نا تو جب میں مروں گا تو میرے کو چار کندے میں وزنی ہوں شاید چھے لگیں گے لیکن اور میں ڈیتھ کو بہت نومل لیتا ہوں تو میرا انتین سنسکار کرنے کے لئے کچھ لوگ ہوں گے پر انگینت ایسے لوگ رہے ہوں گے ابھی تریتہ یکسلے کے آس تک جن کا جن کا جو دھرم کے راستے پر رہے ہوں ضروری نہیں کہ ہتھیار لے کے دھرم کے لڑے ہوں پر دھرم کے راستے پر رہے ہوں گے اور کسی وجہ سے ان کی انتیشتی اور ان کا دھاس انسکار یا جو پوجہ ہونی ہوتی ہوگی وہ ٹھیک سے نہیں ہوئی ہوگی تو میں اور میری ٹیم ابھی ایک کام شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیش بھر میں لگ بھگ ہر سٹیٹ میں ایک ایک شہر پکڑ کے ایک یگے کر رہے ہیں ہمارے دھرم کی سرکشانہ کرنے والے یا جو لکھا ہوا ہے ان رولز کو فالو کر کے جیون جینے والے لوگ جو چلے گئے ہیں ان کی آتما کے شانتی اور ان کی موکش کے لئے یہ میں شروع کر رہا ہوں کشمیر سے کشمیر میں آدھی گروہ شنکر اچارے کا ایک مندر ہے کشمیر اس کے بعد اترہ کھنڈ اس کے بعد اتر پردیش پھر بیہار پھر مددہ پردیش پھر گجرات پھر مہاراست آخری میں رامشورم اور کوچین کوچین آخری اس لئے کیونکہ کوچین میں بھی آدھی گروہ شنکر اچارے کا ایک مندر ہے تو ہم آدھی گروہ شنکر اچارے سے شروع کر کے آدھی گروہ شنکر اچارے تک اس کو لے کے جا رہے ہیں آپ کے مادیم سے صرف یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے انسٹرگرام پہ یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کب یہ پورے یگے کا کیا پلان ہے آپ سب لوگوں کا دیش بھر سے سواگت ہے آپ جس بھی اگر آپ اس شہر کے ہیں اس شہر کے آس پاس کے ہیں تو آپ آئیے میں وہاں آپ کو ملوں گا اپنی اپنی آہوتی رہ لیے اور آہوتی کا مطلب پیسہ بالکل نہیں ہے ہم پیسے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف شردھانجلی دینے کی بات کر رہے ہیں آپ پیسہ لائیں گے تو آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا تو یہ فری آف کاؤسٹ ہے سب کے لیے آپ سب آئے ہیں اگر آپ ہندو ہیں اگر آپ سناتنی ہیں اگر آپ کو آپ کے دھن پر بھروسہ ہے تو اپنے پوروجوں کو نمن کیجئے اور اپنے پوروجوں کے آتماک شانتی اور موکش کی پراتی کے لیے میرے ساتھ اس یگے میں بیٹھیں جو پورے دیش میں میں کر رہا ہوں پہلی بات دوسری بات ایک سوال لگاتا رہا ہے کہ اکشت تم پکڑ میں نہیں آتے ہو تم سے ملیں تو ملیں کیسے بات کریں تو بات کیسے کریں یہ میرے سوال تھا ابھی ہوتا اچھا یہ بہتوں کا سوال تھا تو اس لیے کئی لوگ انسٹرگرام پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگ میل لکھتے ہیں کچھ کو جواب دے پاتا ہوں کچھ کو نہیں دے پاتا ہوں تو ہم لوگوں نے میں نے اور میری ٹیم نے ایک کمیونٹی سٹارٹ کی جس کا نام ہے NFA فل فارم ہے not for all فرسٹ فیز میں ہم لوگ ہر سٹیٹ سے صرف پانچ سو لوگ ہی جمع کر رہے ہیں آپ کا پورا سٹیٹ جس میں کروڑوں لوگ ہیں اس میں میں صرف پانچ سو لوگ بھون رہا ہوں ہر سٹیٹ سے جیسے ایک بھی سٹیٹ جیس بھی سٹیٹ سے پانچ سو لوگ ہوں گے میری ٹیم اس سٹیٹ کا دروازہ فیلحال کے لئے بند کر دے گی تو اور یہ پہلے آئیے پہلے پائیے والی پت دیتی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سو ہے تو میرے ہی انسٹرگرائم کے لنک ان بائیو میں آپ کو اس کا ڈیٹیل مل جائے گا اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں اس میں ہم بارہ مہنے میں بارہ سپرائز سپیکرس لارہے ہیں کوئی تانترک ہوگا کوئی ایسٹرولوجر ہوگا کوئی ڈیریکٹر ہوگا کوئی ایکٹر ہوگا کوئی پبلیشر ہوگا کوئی پتہ نہیں ابھی وہ سپرائز ہے نا سب کیوں بتاؤں اور ہر مہنے آپ سے ایک بار میں مخاطب ہوں گا آپ سے میں بات کروں گا آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اور یہ فیس ٹو فیس ہوگا زوم کال پہ تو وہاں پہ جڑیں گے تو میں اور آپ جیسے ہم بات کریں ویسے بات کر پائیں گے اور ساتھ میں آپ کو ملتا ہے ایک لاکھ سے بھی زیادہ بک ٹائٹلز پہ بہت بڑے ڈسکاؤنٹس تاکہ آپ کتابیں اور پڑھیں so don't buy bookies buy books bookies آپ خریدتے ہو آپ کہیں دیتے ہو وہ رات کو مر جا جاتا ہے صبح کوڑے دانے میں چلا جاتا ہے books خریدیے bookies چھوڑیے آپ books خریدیں گے تو جس کو دیں گے اس کا گیان بڑھے گا وہ آپ کو یاد کر کے اس کتاب کو سمحال کے رکھے گا وہ پڑھے نہ پڑھے کوئی تو پڑھے گا تو ہم books میں بہت سارا ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں آئیے جڑی این ایف اے پہ جس کا نام ہے یہ بہت سہی چیز بھی ہے جیسے آپ نے بات کی جو آپ پورے دیش میں وہ آہوتی کیلئے بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کرم کر رہے ہیں ایسا ایتنا بڑا پھولنے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہم نے کوویڈ ٹائم پر خو دیے ان کو بھی سہی سے شردان جلی نہیں ہوئی تو لوگوں ترسے ہیں کہ وہ فیملی والے وہاں پر ہو بھی نہیں پایا نہیں ہو پایا ویٹنس نہیں کر پایا تو ایتنا بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو انسان اس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو بہت سارے ویشیز دے گا تکی آپ یہ جو چیز چاہے میں کہوں دھرم کے لئے کر رہے ہیں چاہے انسانیت کے لئے کہ لیے کہ لیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بہت دہلی تو میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ سر کا میں انسٹاگرام کا ڈیٹیل میں بایو میں دار دوں گا آپ سبھی لوگ پہلے تو انہیں فالو کر لینا تاکہ you don't miss on those stories اور جو not for all جو community build ہو رہی ہے آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کرنا تاکہ اگر if you are lucky enough تو شاید آپ کو اس کا part بننے کا بہت محقہ ملے گا اور ایک اور سب سے important چیز جو یہ کتاب آگئی ہے میں اس کو promote اس لئے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں یا انہوں نے مجھے بولا ہے promote کرنے کے لئے میں اس لئے بوٹا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو بہت لڑے ہیں ہمارے لئے اور ہمیں کہیں نہ کہیں بہت کم پتہ آئے تو شاید ان کتابوں کے مادھیم سے ہم ان کو جان پائیں گے سمجھ پائیں گے اور دیفینٹلی کچھ ایسی چیزیں اپنی جنریشن کو اپنے بچوں کو اپنے آنے والی جنریشن کو سکھا پائیں گے جو شاید ہم بہت لیٹ جانے ہیں تو ویش سو بہت بہت دھنیواز سر آپ کا اتنا پیارا آپ نے بولا ہے اور مطلب میں تو یہ تو بہت بہت بات کر سکتا ہوں آپ سے میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہوں گا ایسے ہی میں خود بھی بہت بات کر سکتا ہوں پر آج سمیں کا ابھاو ہے پر چلی اسی بانے اگر آپ کو اور مجھے دونوں کو لگتا ہے کہ باتیں بچی ہیں تو پھر میں لگتا ہوں تو تھنکیو سرائز آپ سر کے انسٹرگرام ضرور فالو کرنا اور جلدی ملتے ہیں آپ سے بہت ہی بہترین پوڈکاست کے ساتھ یہ تھوڑا الگ پوڈکاست تھا اس سے بھی اس بارے میں نہیں تھا کہ بہت زیادہ چیزیں کیسے ایچیو کرنی ہیں بہت یہ شاید اس بارے میں تھا کہ ہم لائف میں کیسے لیول تک کیسے پہنچے جہاں پر آپ کو ایک سنتشتی ہو سیڈسٹرکشن ہو کہ آپ کیے جا رہے ہو لگے ہو محنت کر رہے ہو اور سب کچھ اوپر والا دیکھ رہا ہے اور اس کا ایک ماسٹر پلان ہے ہم سوی اس کا حصہ ہے تو ہم صحیح جگہ تو بہت ہی جائیں گے اور اس پورے پوڈکاست کا بوٹم نین کیا ہے رکو زرہ سبر کرو سبر کرو رکو زرہ سبر کرو رکنا ضروری ہے بہت 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 thank you so much